بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع دیگاری علمکہ انتہائی احسان بسم اللہ الرحمن الرحیم خدا نتہار نے انسان کے اندر آگئی یہ بسیرت تجھے امکان رکھا ہے اس کا سب سے اچھا استعمال یہ ہے کہ اچھے فیصلے کریں اپنی زندہی کو اچھے نتائج طرح دے جانے کی کوشش کریں اپنی زندہی کی اچھے آؤٹ پورٹس کو دیار کریں کہ ہم سب لوگ خدا نتہار کیلئے ایک صلاحیت کے مقابل میں خاص جواب دیں میں اس جگہ تک ہمیں پہنچنا ہے اس کے ہم جواب دیں اس سے علاوہ کچھ اور کریں گے اس اقل و شعور کے ذریعے سے صحیح جواب نہیں پائیں گے پیامت کے دن یعنی اگر کوئی اقل و شعور کو صرف اس میں استعمال کرے گی دنیا بنا لے یہ اس کا اچھا جواب نہیں ہوگا تو اس کو ایک خاص جگہ تک پہنچنا ہے آخرت کے اندر اس آخرت کو اس مقام تک پہنچنے کے لیے اس دنیا کو بھی تعمیر کرنا ہے اس دنیا کی اصلاح بھی کرنی ہے اس دنیا کے اندر آنے والے چیننجز کا مقابلہ دکھتا ہے آج کی جو مشکلات میں سے ایک مشکل ہے وہ انفارمیشن نہیں ہے میرے خواہ میں ڈس انفارمیشن انفارمیشن کو کوئی روپ نہیں سکتا یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی دنیا کا میڈیا جد جہد کر کے اطاقت کر کے کسی خبر کو سٹیٹ پروپٹ چھپا لے اب ایسا نہیں ہو پاتا اب دنیا میں خبر کہیں نہ کہیں سے نکالی آتی ہے اب تو کام کیا جارہا ہے یہ ہے کہ ایک خبر کو کیسے کیا جائے کہ مختلف اخبار کے اندر رکھتے ہوئے خبروں کے اندر رکھتے ہوئے اس کو کسی طریقہ سے ظاہری ساتھ آگیا جائے جہاں پر اس کو صحیح جگہ پہنچنا چاہیے وہاں پہنچنا بھی آگیا پس انفارمیشن ہو اس انفارمیشن کے ساتھ کچھ ڈس انفارمیشن ہو اور اس انفارمیشن کے نتیجے میں وہ جو اصل انفارمیشن تھی وہ کسی طریقہ سے چھپ جائے کہیں کم ہو جائے اس کی انٹینسٹی میں کمی واخر ہو جائے اس کی بہت سارے انداز ہیں اس کی بہت سارے طریقے ہیں اور جب ایک رفعہ لوگوں کی دماغ میں وہ خبر چھپ جاتی ہے تو پھر اس ابحام سے پائدہ اٹھایا جاتا ہے بہرینکیم سال ہمارے سامنے ہیں دستیون سالیں ہمارے اورپ کے سامنے ہیں وہ دنیا اسی منافقات کو پر چل رہی ہے مثلاً ابھی امریکہ میں پریسیڈٹ اوباما کو انہوں نے دیکھا کہ وہ قطر کے امیر سے ملا صبح کے وقت قطر کے امیر سے ملا مثلاً اور اس نے قطر کے امیر کی حمایت میں بہنیاں جاری کیا کہ جو مشتر کا پریشان فرمکہ تھی اس کے اندر اس نے کہا مثلاً صبح کا ٹائٹ ہے کوئی بھی اس نے کہا کہ یہ دیموکرسی کے لیے اپنے مل میں دیموکرسی کے فروغ کے لیے بھی اقدامان اندام دے رہے ہیں ہم سے قطر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں اس طرح کی باتیں کی اس کے بعد شام کو کسی ارگنیزیشن کے ساتھ بیٹھا اور وہاں پر گفتگو ہوئی اسی قطر کے امیر پہ تھی تو اس نے وہاں پر کھل گیا یہ تو یہ وہ کچھ نہیں کر رہا ہے وہ کرنا چاہیے اس کے کام میں کوئی سبسٹینشل کام نہیں ہے دکھا لے کہ کام کر رہا ہے اس صبح اس کی تاریخ میں کر رہا تھا اسی ٹاپک کے اوپر اس نے بہت کچھ کیا ہے ہم اپریشیٹ کرتے ہیں شام کو پبلک کے سامنے کہا رہے ہیں یہ ایسی بیعقوب بنا رہا ہے کوئی کام نہیں کر رہا ہے تو یہ منافقت یوں لگتا ہے کہ ایسی منافقت ختم نہیں ہوں گا یعنی میرا اپنے خیال ہے اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ یہ دنیا کا میڈیا ہے اس کے اندر سے یہ منافقت نکلے گی شاید یہ منافقت نہیں نکلے گی ہمیں اپنے اتنا ہوشیار ہونا پڑے گا کہ ہم اس کی مختلف باتوں کے دوران سے حصل اور حق کو جھوٹ کو نکالنے کی کوشش کریں اور یہ سالی جد و جائے اسی فیق سلسلہ ہوتی ہے درود پہ جائے گا محمد و عالم حمد محمد و عالم حمد مجھے رکھتے ہیں کہ آج کے زمانے میں دو تین ایشیوز ہیں جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے یہ جو ظلم کرنے والی لوگ ہیں ان کے لئے مشکلات بڑھڑ رہی ہیں یہ بہت ہے کہ میں نے ارز کیا آج کوئی معلومات کو روح نہیں سکتا جو کچھ کسی ملک کے اندر ہو رہا ہے جو کچھ ملک سے باہر ہو رہا ہے معلومات کہیں نہیں باہر آ جاتی ہیں انفرمیشن باہر آ رہی ہے جو پاکستان میں ہو رہا ہے تو اب فرض کرو کوئی ظلم کرنے والا ہے کوئی کرپشن کرنے والا ہے تو وہ یہ سوچے کہ میں کرپشن کروں گا ظلم کروں گا خبر باہر نہیں آئی گا خبر تو باہر آئی یہ تو اب کوئی نہیں رکھ با رہا ہے دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ مفادات کا جو ٹکراؤ ہو رہے وہ بالکل کھل گیا ہے اب فلیکسیبیلیٹی بہت کم رہ گئی ہے پہلے ایسا تھا مثلاً جیسے کوئی کسی کے پاس بارگیننگ میں دینے کی طاقت ہو تو وہ ایک جگہ پہ دیکھتا تھا کہ بھئی معاملہ بہت خراب ہو رہا ہے تو چلو کچھ بارگین کر لیتے ہیں کچھ دیل لکھ معاملہ بہت حل کر لیتے ہیں مجھے ہی لگ رہا ہے جیسے اب بارگیننگ کی جو سٹرنٹھ ہیں وہ ختم ہوتی چلی جا رہی ہے اب صرف ٹکراؤ کا راستہ رہے گا چاہے وہ ایکنومیس میں ہو چاہے وہ پولٹیکس کے اندر ہو مثلاً کی طور پر اگر امریکہ چاہے بھی تو کہ بہرین کے اوپر کچھ کمپرومائز کر لے نہیں کر پائے گا نہیں کر سکتے یعنی اب مفادات میں جگہ نہیں رہی ہے اتنا روڈ مار ہو چکی ہے اور پبلک اتنی اویر ہو چکی ہے کہ اب اگر کوئی چاہے کہ بارگیننگ کرتے ہوئے آگے نکل جائے میرا نوشہ اب بارگیننگ نہیں ہو پائے گا لہاں پہ کانفرکس بڑھیں گے جو مجھے ان دو باتوں کے نتیجے میں سمجھ میں آتی ہے بات مجھے ایک انفرمیشن آ رہی ہے اور بارگیننگ کی کنجائش نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ اب کانفرکس کا دور ہے اور اب ہم لوگ جنگوں کو ہوتا دیکھیں گے نتیجے میں یہ جو ترمائل ہمارے سامنے ہیں اس وقت کہ تقریباً ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے میرا اپنی خیال ہے اس کی وجہ یہ ہے اب بارگیننگ کی منجائش نہیں ہے وہ جو دنیا کا ظالمانہ نظام ہے وہ اپنی پیک کے اوپر آ رہا ہے تو وہ ظلم کر کر کے پوری دنیا کو تن کر چکے ہیں پوری دنیا باخبر بھی ہو گئی ہے مزید جنگ کی منجائش نہیں ہے اور وہ اپنی ظالمانہ طبیعت تقدیل نہیں کر رہا ہے اب سوائز کے کے ٹکراؤ ہوتا ہے ٹکراؤ کے سوائے کچھ نہیں ہے اب اس ٹکراؤ کے علم میں لوگ کریں گے کیا خبریں تو آئیں گی مظلوم کو پتہ بھی چل جائے گا کہ یہ کیا کر رہا ہے ٹکراؤ بھی بڑھے گا تو دو پولیسیز بہت آسانی سے اختیار کی جاتی ہیں ہر خبر کے لیے ایک تو یہ کہ اس خبر کو دسٹریکٹ کر دیا جائے رہے کامپلیکیشن کے ذریعے سے ایک نئی چیزیں ایک ایونٹ کے اندر ایڈ کر دیتے ہیں کہ ایک عام آدمی کے دماغ سے ہی نکل جاتا ہے کہ وہ اصل والی بات کیا تھا یہ چیز کے ساتھ لگا دو وہ کیا اس کے ساتھ لگا دو اور وہ بڑھاتے چلے جا رہے ہیں عام آدمی کے دماغ میں بالکل نہیں رہتا وہ اصل ایشو جہاں سے یہ ساری داسکان شروع ہوئی تھی وہ اصل ایشو کیا تھا مجھے یہ آدھ آتا ہے ایک ایڈی سکس ایڈی سیون کی بات تھی میرے خان میں امریکنز نے ایک ڈیلیگیشن بھیجا پرونالڈ ڈیڈم کا دور تھا ایک ڈیلیگیشن بھیجا اس کو کچھ ایرانیوں کی ہیپورٹکس میں موجود لوگوں نے یہ دھوکہ دیا تھا امام خمینی حیات تھے اس وقت دھوکہ دیا تھا کہ ایرانیوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو امام خمینی کے اگینسٹ چل کر امریکہ سے تعلقات بنانے کو تیار ہے ان کو کچھ لوگوں نے دھوکہ دیا کہ ایرانیوں میں کچھ لیڈرز ایسے ہیں کہ اگر ان کے ساتھ آپ جا کر ملیں تو وہ امام خمینی کے اگینسٹ چلیں گے آپ سے تعلقات بنانیں گے تو آپ ایران میں ایک فیفت کولم کر لیں گے ایک باغی گروہ بنانے میں کامیہ ہو جائیں گے تو امریکہ پریزیڈنٹ کا ایک ایڈوائزر تھا مک فالڈن نام کر کے رونالڈ ایڈرن نے اس کو بھیجا مک فالڈن کو مک فالڈن آیا وہ سویڈزر لینڈ کا ایک اسلحے کا تاجر تھا جو اسلحے کی ٹریڈنگ کرتا تھا ایرانیوں کے بھی کرتا تھا وہ اس کے ساتھ آیا اسلحے کا ٹریڈر بن کے کہ جیسے وہ سویڈزر لینڈ کا اسلحے کا تاجر آتا تھا یہ بھی آیا اور سویڈزر لینڈ کے پاسپورٹ کے اوپر ایران آیا اس اسلحے کی تاجر کے ساتھ مل کر اور اس کے ساتھ ایک کیک تھا چابی کی شکل کا ایک انجیر تھی بائبل تھی اس کے اوپر رونالڈ ایران کا سینیچر تھا اور ایک لیٹر تھا رونالڈ ایران کا یہ تین چیزیں لے کر وہ آ گیا اب سفاہ بغیرہ کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ پارٹی ایران پہنچ گئی ہے انہوں نے ان پر ریٹ کیا ان پر حملہ کیا ان دونوں کو اریسٹ کر کے ان کو ایک ہڑیل پہنچا دیا فارملی اریسٹ نہیں کیا ان فارمل اریسٹ کر کے ان کو ایک جگہ پہنچا دیا اچھا اب ہم ایک فارنن صاحب جائے ہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کسی ایرانی بڑے ڈیلیگیشن سے ملنے والا ہوں جس سے مل کر میں امام خوینی کے خلاف چلنے کی کچھ کوشش کرنے والا ہوں وہ بڑا آدمی بھارت اب اس کو سناتے رہے بس اب ملقات ہونے والی ہے اب ملقات ہونے والی ادھر سپاہ نے اوپر سے نیچے سب کو اطلاع دیتی کہ بھئی اس طرح ایک بندہ آیا تب ہم نے پکڑ لیا اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے ادھر وہ لوگ سوچنا ہے ادھر یہ اس کو تہلہ رہے ہیں اب ملقات ہونے والی ہیں تو اس میں اس کا جملہ مشہور تھا کہہ لگا کہ میں رشیا فرقہ خوٹ لینے جاتا ہوں تو گرپو چاپ کھڑا ہو جاتا ہے تم لوگ کام ہو جی پھسا رہے ہو کہ کوئی آئی نیرہ ملنے کے لیے بھارت اینڈی ہوگا کہ ایرانی جو بھی لیڈرشپ تھی اس نے فیسکہ کیا کہ ان کو ٹھیک تھا پسا دیا جائے اور پسا اس طرح سے دیا جائے کہ رب سنجانی جو ہمیں یہ خدمے میں گئے انہوں نے وہاں پہ ڈیکلیئر کر دیا کہ بھئی ریونالڈ ڈیگرن نے ایسی ایک پارٹی ہمارے ہاں دیجی ہے ہم نے ان کو آریس کر لیا ہے اور خوب ان کی انسلٹ کی پھر بات نے ایک نیوز وقیل پس کانفرنس کی اس کے اندر مک فارلین کا سوڈزر لینڈ کی پاسپورٹ کا پھوٹوکوپی ساری دنیا کو دے دی کہ یہ دکھو امریکہ کا سیٹورٹی پریزیڈنٹ کا سیکیورٹی ایڈوائزر سوڈزر لینڈ کی پاسپورٹ پر آیا ہے جالی پاسپورٹ بنا کر اور اس طرح ان کو بیزت کر کے باہر نکال دے اب امریکہ نے کانٹر کیا کیا اب ان کی تو انسلٹ ہو گئی کہ بھئی یہ کیا تو بدماشی ہو گئی ہمارے ساتھ وہ نظر بھی کانٹیکٹ نہیں بنا بلکہ اور ظلیر ہو گئے پوری دنیا کو جواب دینا پڑھ رہا گیا تمہارا امریکن پریزیڈنٹ کا سیکیورٹی ایڈوائزر جب جالی پاسپورٹ کے بر دنیا میں سبر کرتا ہے اور یہ انگر کہتے ہیں کیا ہو رہی ہے اب انہوں نے کیا کیا ہے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایرانی جو اسلحہ لے رہے تھے اس داستان کو چھپانا تھا فائدہ اٹھایا وہ جو سوٹیلینڈ کا اسلحہ کا ڈیلر تھا کہے کہ اسلحہ کا ڈیلر تھا یہ نکارا گواہ میں ایک گروپ تھا کانٹرا کہا یہ ان کو ان سے اسلحہ لیتا تھا اور وہ اسلحہ ایرانیوں کو بیچتا تھا اچھا اب نکارا گواہ کو پتہ نہیں کہاں سے گزر دیا اس کے اندر کہا وہ نکارا گواہ کے اندر ایک ریولیشن مومنٹ چل رہی تھی اس زمانے میں کہا وہ جو نکارا گواہ میں مومنٹ چل رہی ہے کانٹرا باغیوں کی یہ جو اسلحہ کا ڈیلر تھا یہ ان کانٹرا باغیوں سے اسلحہ خریدتا تھا اور ان کانٹرا باغیوں کو اسلحہ اسرائیل دیتا تھا اور اس میں اسرائیل کو بھی گزر دیا کہا اسرائیل اسلحہ دیتا تھا کانٹرا باغیوں کو اور کانٹرا باغیوں سے اسلحہ خرید کر اس اسلحہ کے ایران نے ایران کو دیا ہے تو ایران جو اسلحہ خرید رہا ہے اس کا پیسہ اسرائیل کو جا رہا ہے انڈیریکٹی صحیح ہے یہ چھپانے کے لیے کہ ہمارا سیکیورٹی ایڈوائزر ان کے ہاتھ میں ضلیل ہوا ہے ہم ان کے پاس گئے تھے صلاح کرنے کے لیے ہماری صلاح نہیں ہوئی اس سب کو چھپانے کے لیے ادھر سے اسرائیل کو ڈالا کہ اسرائیل کانٹرہ کو اسلحہ دیتا تھا پھر اسلحہ جو کانٹرہ کو ملتا تھا وہ یہ اسلحہ کا تاجر سویڈزلینڈ کا خریدتا تھا پھر یہ جو خریدتا تھا یہ ایرانیوں کو بیجتا تھا پھر ایرانیوں سے جو پیسہ آتا تھا وہ جو گھومتا گھوماتا ہے اسرائیل جلا جاتا تھا اور اس میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کو کتنے جذبات کو ملپس کر دیا مثلا ایک تو یہی ملپس کر دیا اس طرح کا کہ بھئی ایران جو اسرائیل کی خلاف اتنا زیادہ بولتا ہے اس کا پیسہ بھی اسرائیل کو جالتا ہے پتہ نہیں کہاں کہاں کی داستانیں لگا نہیں ایسائی داستانیں کیوں لگائیں ہیں اصل داستان چھپانے کے لئے تو کمپلکیشن کر دینا اتنا پیچیدہ کر دو لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ بھائی یہ کیا داستان ہو گئی اسرائیل بھی ہے کانٹر بھی ہے اچھا کانٹر لاتینی امریکہ کا ہے اسرائیل یہاں فلسطین کے اندر اور ایران اور سرزلینڈ پور ایک داستان بنا دی کہ پبلک کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ یہ ہوا کیا تھا اور اصل ایشو جو ہے وہ چھپ جائے دوسری مثال مثال کی طور پر چائنیز نے یہی کیا چائنیز بھی بڑے استالہ اسفاملے کے اندر جس دن امام خمینی کا انتقال ہوا اس دن چائنیز آرمی نے جو ان کا اسکوائر تھا ٹینمین اسکوائر جہاں پر یہ مومنٹ چل رہی تھی امریکہ کی سپورٹر مومنٹ تھی وہاں پر بڑی پبلک جمع ہوئی تھی چائنیز آرمی نے جس دن امام خمینی کا انتقال ہوا اسی دن اسکوائر کے اوپر نمگ آگا گیا اور وہاں کے سارے کیمپس اٹھا کے پھینک گئے پبلک کو مارا کوٹا یہ کیا وہ کیا انہوں نے کیوں پیدا اٹھایا ان کو پاکہ ہے امریکہ پوری دنیا امام خمینی کے انتقال کی وجہ سے اس میں مجھول ہوگی اس میں مجھول ہوگی دنیا کی ساری ہیڈ لائنز امام خمینی کا انتقال ہوگی اگر ہم مار پیٹ کریں گے پتا بھی نہیں چلے گا کم سے کم فوری ریاکشن نہیں یہاں پائے گا اور امریکم پریزیڈنٹ دو ایسوز کو اکھٹا ٹیل نہیں کر پائے گا تو انہوں نے اتنی خاموشی سے بڑے ایوینٹ کے نیچے رکھتے ہوئے اپنے کام کو انجام دے دیا یہ طریقے کار ہے آج کے دنیا میں میڈیا کو اس طریقے سے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو ایک حام دے دیتے ہیں اور ان کو مشکل میں مقتلع کرتے ہیں اب اس وقت کی صورت حال کیا رہا ہے ابھی میں آج ہی اندازہ لگا رہا تھا کم از کم آٹھ ملکوں میں ایٹ اٹائم حدثات پیش آ رہے ہیں کم از کم آٹھ ملکوں میں ایک ہی وقت میں حالات پیش آ رہے ہیں حدثات پیش آ رہے ہیں اور ایسے حالات پیش آ رہے ہیں کہ اگر یہ علیدہ علیدہ ہوتے تو ہر ایک ہیڈ لائن ہوتا اگر علیدہ علیدہ ہوتے تو سب ہیڈ لائن تھے لیکن اس وقت آٹھ ملکوں میں مثلا میرے اپنی لیس کے مطابق چار میں سیویر ہے کافی سکت ہو گیا ہے چار کے اندر انٹینسٹی لو ہے جو سیویر ہے میرے اپنے خیال ہے اس میں مثلا آن ٹاپ لیویا کا ایشو کہ اب تو بقیدہ جنگ ہو گئی اس کے اندر یعنی امریکہ برطانیہ اور فرانس کی فوجیں اتری ہوئی ہیں ہر قسم کا اصلحہ فرام کرنا ہے ادھر سے ہم لیویا اور آرمی بھی ہر قسم کا اصلحہ استعمال کر رہی ہے نہیں معلوم کتنے ہزار لوگ مر چکے ہیں فیلحال راستہ کوئی نہیں ہے یہ نظر آتا ہے کہ یہ جنگ ابھی چل رہی ہے میمن کے اندر ایشو چل رہا ہے لوگ مر رہے ہیں ہر چند دن کے اوپر کچھ نہ کچھ لوگ مر رہے ہیں اسی طرح سے سیریا کے اندر بھی ایک پرابلم چل رہی ہے سیریا کے اندر بھی کچھ شہروں کے اندر بہارہ مظاہرے چل رہے ہیں اور چوتھا جو اس انٹینسٹی پر آتا ہے وہ دہنے ہیں آتا ہے کہ جس کے اندر بہارہال یہ مسائل چل رہے ہیں چار ملکوں میں لو انٹینسٹی پر ہے مثلاً ایجپ کے اندر چونیس الجزائر اور جارڈن کے اندر اس میں کسی حد تک لو انٹینسٹی کے اوپر ہے باقی ملکوں میں بھی کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت ہو رہا ہے لیکن یہ آٹھ ملکوں ہیں جو ہیں اس وقت بلکل سامنے آئے ہوئے ہیں کہ ہاں ان کے اندر مستقل ہو رہا ہے اگر تظاہر ہے اس وقت کے اندر سعودیہ کو بھی شامل کرنا چاہیے کہ اس میں بہارہال پبلک نہیں مر رہی لیکن بہارہال مظاہرے کم از کم کچھ نہ کچھ کچھ نہ کسی سطح کے اوپر ہو رہے ہیں اور جو کوشش وہ چاہتے ہیں وہ ایران کو بھی چاہتے ہیں کہ اسی وقت کے اندر کسی طریقے سے لاکر کھڑا کریں لیکن دائر ہے کہ وہاں پر دو سال پہلے جو کچھ ہوا وہ اب دوبارہ نہیں ہو پا رہا ہے مجموعی طور پر ان ممالک کے اندر چار طاقتیں عمل کر رہی ہیں جو مجھے بھی تقسیم میں آ رہا ہے چار طاقتیں اس کے اندر عمل کر رہی ہیں ہمیں ہر طاقت کے اوپر تھوڑا سا بار کرنا ہوگا جب ہم ان معاملات کو دیکھیں گے ظاہر ہے میں نے اعز کیا کہ ایشو آٹھ نو ملکوں کے اندر ہو رہے ہیں ہم آٹھ نو ملکوں کے اوپر الہتر ایدہ وقت شاید چار بنیادی طاقتوں کو ہم ان ملکوں کے اندر ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں ایک تو دائرہ حزب حاکم ہے اور وہ جو فرد حاکم ہے کہیں پہ حزب حاکم ہے کہیں پہ فرد حاکم ہے مثلا حسنی مبارک کو ہم کہہ سکتے تھے کہ اس میں فرد حاکم ہے اور شاید کوئی حزب اور پارٹی کی اس کی پیچھے ایک بھی زیادہ نہیں تھی ایک بندہ تھا لیویا کو بھی کم از کم کسی حد تک یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فرد یا حزب کے درمیان میں پارٹی کے درمیان میں موف کر رہا ہے بس ایک وہ ہے جو حاکم پارٹی ہے چاہے وہ فرد ہو اور چاہے وہ پولٹیکل پارٹی ہو دوسرا اس کے مقابلے میں ملکل عوامی عوامی طاقت ہے عوامی طاقت کسی بھی صورت میں ہو سکتی ہے عوامی طاقت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس کو کوئی استعمال کر رہا ہو عوامی طاقت یہ بھی ہو سکتی کہ وہ خود انسپائر ہوئے ہوئے ہوں اور کسی کام کو انجام دینا چاہتے ہوں باہر ایک عوامی طاقت ہے جو موجودہ حاکم فرد کی اپارٹی کے اخلاف چل رہی ہے ان دو کے پیچھے ایک اور طاقت ہے جس کو ہم ایڈنٹی پائے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں وہ ہر ملک کے اندر ایک اور پاور پلر ہے جو کبھی کھل کر اور کبھی خاموشی سے اپنے کام کو کر رہا ہوتا ہے مثلا ہم پاکستان کے ذریعے بہت آسانی سے سمجھ پائیں گے ایک ہمارے حزب حاکم ہے پولٹیکل اسٹرکچر ایک ہمارے عوام ہے اور تیسرا بہت آسانی سے اگر ایک اور طاقت کو ڈھونڈنے جو پاکستان کے اندر کاموں کو کرتی ہو چیزیں اس کے ہاتھ میں رہتی ہو بہت آراندھ اس کو آرمی کہیں گے وہ فوج ہے ہمارے ملک کی اسی طرح ان تمام ملکوں کے اندر بھی ایک تو حزب حاکم ہے ایک عوامی طاقت ہے ایک اور کوئی پاور ہے جو پیچھے بیٹھی ہے اچھا اب ایجیب کے اندر وہ پاور آرمی ہے مثال کے طور پر اور کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر یمن کے اندر وہ طاقت قبائل ہے قبیلوں کا نظام ہے عراق کے اندر کہہ سکتے ہیں وہ طاقت مذہبی رہما ہے کہ جو نہ اب مثال کے طور پر حزب حاکم کے مقابلے میں ایک اور پاور ہے ان کے پاس تو یہ تین طاقتیں ہو گئیں اور چوتھی جو وہاں پر ایلیمنٹ ہے وہ بیرونی طاقت ہیں ہر بیرونی طاقت کا مقابل ہر ملک کے اندر کوئی اثر ارسخ ہو وہ ہے یہاں پر تو وہ چوتھی طاقت ہے اب ہمارے پاس چار طاقتیں گھٹی عمل کر رہی ہیں ایک عوامی طاقت ہے ایک حزب حاکم ہے ایک وہ چھپیری طاقت ہے اور ایک بیرونی طاقت اب اس بیرونی طاقت میں بھی کئی چیزیں ہو سکتی ہیں ہر کوئی الہدہ الہدہ بھی عمل کر سکتا ہے فیلحال کم سے کم ایک ہی ہے سارا کا سارا کیپیٹلزم ہے کہ جو مل کر کام کر رہا ہے ہر ملک کے اندر ایکوئیشن اس کے اوپر گھوم رہی ہے ہر ملک کے اندر ایکوئیشن یہاں پر گھوم رہی ہے کونسی طاقت جڑ پکڑ لے گی میں ایجیب کی ایجیب کے اوپر اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہمیں تھوڑا ساندازہ ہو جائے گا دروب بھیلی کا محمد والی محمد ایجیب کے اندر حضب حاکم وہ فرد حاکم کون تھا خسنی مبارک تھا وہ جو چھپیوی طاقت تھی وہ ایجیب کی آرمی ہے عوامی طاقت ہمارے سانے نے علیدہ سے اس میں عوامی طاقت کے اندر اخوانوں مسلمین بھی شامل ہیں پرو اسلامی بھی شامل ہیں پرو لیبرالزم بھی شامل ہیں اور چوتھے لوگ کے لئے تو بیرونی طاقتیں ہیں مثال دور پر امریکہ ہے اور اسرائیل ہے جو ایجیب کے معاملے میں واضح طور پر کام کر رہا ہے اب ان سب کی مسئلہ ہوتے ہیں مثال دور پر حسنی مبارک امریکہ کے لئے ناکارہ تھا امریکہ اور اسرائیل کے لئے آرمی کے لئے ناکارہ تھا حسنی مبارک آرمی کے لئے ایجیب کے آرمی کے لئے ناکارہ آدمی تھا کیوں حسنی مبارک نے تقیر کیا تھا کہ میرے بعد میرا بیٹا آئے گا آرمی اس کو پسند نہیں کر رہی تھی آرمی چاہتا تھا کہ آرمی چاہ رہی تھی کہ اس کے بعد دوسرا آرمی مہنہ ہے جو فوج لے کر چلے اس کو تو حسنی مبارک آرمی کے لیے تقریباً ناپسندیدہ آدمی تھا اچھا عوام کے لیے عوام کے لیے صرف حسنی مبارک ناپسندیدہ نہیں تھا پورا سسٹم ناپسندیدہ تھا وہ پوری سسٹم کو اٹھانا چاہ رہے ہیں بس ایجیب کے اندر آرمی حسنی مبارک کو اٹھانا چاہتی ہے سسٹم کو پھیکنا نہیں چاہتے عوام حسنی مبارک اور سسٹم دونوں کو پھیکنا چاہتے ہیں امریکہ اور اسرائیل کیا امریکہ اور اسرائیل جب تک ممکن تھا حسنی مبارک کو رکھنا چاہتے ہیں جہاں تک ممکن تھا حسنی مبارک کو رکھنا چاہتے ہیں انہوں نے تیس سال اس کے پر انویسٹ کیا تھا وہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنی آسانی سی جائے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ جائے یا پورا سسٹم جائے تو انہوں نے اس کو قربان کیا سسٹم کو بچانے کے لیے پس اب ہمیں طاقتوں کا ٹکراؤ کیسے دیکھنا پڑے گا یہ تھوڑا سا کامپلیکس ایشو ہوگا لیکن یہ آپ کو ایک قانون دے سکتا ہے جس سے آپ ہر علاقے کے اندر جیج کر پائیں گے مثلا ہم ایسا سوچتے ہیں رسلی مبارک کی طاقت کا دین ہے وہ پریزیڈنٹ ہے آرمی چڑی بیٹھی ہے امریکہ اور اسرائیل اس کو سپورٹ کر رہا ہے عوامی مظاہرے شروع ہوگا اب یہ تو عوامی مظاہرے شروع ہوئے ہیں اب ایکویشن کیا بنے گی رسلی مبارک ورسز عوام اور ورسز آرمی چونکہ آرمی بھی چاہتی ہے یہ جائے امریکہ اور اسرائیل یہ ورسز نہیں ہے یہ چاہتے ہیں اس نے مبارک بچے عوامی مظاہرے بڑھنا شروع ہوئے آرمی بھی چاہتی تھی کہ اس نے مبارک جائے عوامی مظاہرے بھی بڑھنا ہے کہ اس نے مبارک جائے امریکہ اور اسرائیل کے رہے تھے کہ نہیں جائے تھوڑا روک جائے ان دونوں پارٹیوں نے اللائنس کیا آرمی میں اور پبلک اور کہا اسلین مبارک جائے امریکہ نے دیکھا بھائے اب کوئی راستہ نہیں ہے کہا پھر یہ بھیجو اس کو یہ بھیج دیا اب کیا الیکوئیشن ہے اب کیوں کبھیل ہی کہ اسلین مبارک تو گیا اب کیوں نیا بندہ ہے یہ کس کا ہے یہ بھی امریکہ اور اسرائیل کا ہے لیکن اس دlever sei امریکہ اور اسرائیل کا ہے آرمی کے ساتھ مل کر آرمی کے ساتھ مل کر اب جیسے یہ سٹیج تیہ ہوگا اب ایکویشن خراب ہوگی کیا ایکویشن بنی ہے نہیں نئی ایکویشن یہ ہے کہ پہلے آرمی اور پبلک دونوں مل کر اگینس تھے حسنی مبارک کے اور امریکہ اور اسرائیل حسنی مبارک کو سپورٹ کر دیا جبکہ حسنی مبارک کیا نیا آدمی آگیا تو اب الائنس کیا ہے اب امریکہ اسرائیل اور آرمی کا الائنس ہے اس نئی پاور کیلئے اب عوام کس کے ساتھ ہیں عوام اکیلے اب لڑیں خون یہاں بہتا ہے جب تک پہلا گیم چل رہا ہے کہ کوئی انٹرنل پاور کا پلر ہے جو عوام کے ساتھ کھڑا ہوا ہے تو خون نہیں رہے گا اس وقت تک معاملہ پیسول چلے گا کچھ تھوڑا بہت دوگ مریں گے اتنا کوئی انٹینسٹی نہیں جائے گی لیکن جس دن کوئی جو پاور پلر ہے وہ کہیں آمانی فیصلے کے خلاف آتا ہے اب اسلی خون بہتا ہے اسلی خون کس روح بہتا ہے ہمارے پاس جو بہرین میں مشکل ہے وہ یہ کہ بیرونی طاقت ہیں آرمی اور جو حزب حاکم ہیں پہنے دن سے تینوں کا آلائنس ہے کس کے اگینسٹ عوام کے اگینسٹ اب خون بہنا ہے اب کسی کے پاس کچھ نہیں یعنی وہ تینوں متحد ہیں بیرونی طاقت ہیں امریکہ اسرائیل فلاں سعودی عرب فلاں فلاں یہ سب متحد ہیں کہ بہرین کا حاکم رہے بہرین کا حاکم اور اس کا پورا خاندار اس کی پورا سسٹم چاہتا ہے کہ ہم رہے اور کوئی پاور پلار ہے مثلاً آرمی فلاں فلاں نہیں ہیں اور اگر ہیں بھی تو پھر اس کے ساتھ عوام کس کے ساتھ عوام کسی کے ساتھ یعنی عوام کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے اکیلے کھڑے تو اب یہ جو اکیلے کھڑے تو کیا ہوگا اب ان کا خون بہے گا اور ان کا کچھ خون بہا اور وہ معاملہ رک گیا اچھا اب یہ جو رکا ہے تو کیا ہوگا میرا اپنی خیال ہے فوری تقدیلی نہیں آئیں گی بظاہر یہ لگتا ہے بہرین کے اندر فوری تقدیلی نہیں آئیں گی لیکن مجھے یوں لگتا ہے یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے امام کمینی جب ایران سے جلاوطن کیے گئے تھے اس وقت کچھ مظاہرے ہوئے تھے اور ان کو جلاوطن کر دیا گیا تھا پھر وہ سترہ سال کے بعد واپس آئے تھے اور حکومت چینج کر لی تھی مجھے یوں لگتا ہے ہم بہرین کی تاریخ میں جلاوطن والے سٹیج کو دیکھ رہے ہیں یعنی یہ وہ سٹیج ہے جہاں بہرینی عوام نے نظام کے ساتھ حضر حاکم کے ساتھ اپنے تعاورز کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹکراؤ تو ہو گیا ہے اچھا اس دن سے پہلے جس دن مہم خمینی کو جلاوطن کیا گیا تھا ایرانی عوام کو انتاظہ نہیں تھا کہ ہم شاہن شاہنہ نظام سے اینن تکراؤ کر چکے ہیں جب عمام خمینی جلاوطن ہوئے تب کمپرمائز کے ساتھ دروازے بند ہو گئے تھے کہ بھئی آپ تو مرچہ تقلیق کو جلاوطن کر دیا تو اب وہاں پر دروازے بند ہوتے ہیں کمپرمائز کے مجھے یوں لگتا ہے کہ جو بہرین میں پچھلے ایک مہینے کے اندر حادثات ہوئے ہیں اس نے ان تمام کمپرمائز کے دروازوں کو بند کر دیا ہے جس طرح سے گورنمنٹ نے ریٹیلیٹ کیا ہے انتقام دیا ہے مثلا جو زخنیوں کا علاج کرے گا وہ بھی جیل میں جو زخنیوں کا علاج کرنے پر اسرار کرے گا وہ بھی مرے گا اس کو بھی ٹورچر ہوگا جتنے ہیومن رائٹ کے کام کرنے والے ہیں وہ سب ٹورچر ہوں گے حتیٰ وہ سٹوڈنٹ و ڈیمانسٹریشن میں شرکت کریں گے ان کو کلاسوں سے نکال دیا جائے گا ٹیچرز کو نکال دیا جائے گا یعنی پابلوں کی طرح حکومت نے عوام کو پیٹنا شروع کر دیا ہے ہر طرح سے بی بی سی کا ایک روپرٹر کہتا ہے ہر رات کمانڈوز گھروں کے اندر گھسکے لوگوں کو اٹھا رہے ہیں ہر رات کا کام گئی ہے اور جیسے کہ اب تک ہمارے پاس خبریں ہیں چار خواتین زندانوں کے اندر ٹورچر سے شہید ہو چکی ہیں اب تک دو میں نے اس دن مجلس مرس کی تھی اب آج جو خبریں کی وہ چار خواتین ہو چکی ہیں بدقسمتی سے جو کچھ دائرہ ایک عورت کے ساتھ زندان کے اندر ٹورچر کے دوران ہوتا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے ایک شائرہ کا کیس بہت مشہور ہوا ہوا ہے کہ نہیں معلوم اس پیچاری کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ وہ سائیکالوجی کا لی کومہ کے اندر چلی گئی ہے نفسیاتی طور پر کومہ کے اندر چلی گئی ہے تو یہ سب وہ چیزیں جو گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے ایک وجہ ہے کہ نو کومپرمائز اب ہماری اور تمہاری دشمنی کھل کر ہے صحیح اور یہ عمام کو ریزرٹ ملائے کہ ہمارا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا ہماری اور ان کے دشمنی کھل گئی ہے اب کتنا ٹائم لگے تھا کہ گورنمنٹ چینج ہو کی مثلاً ایرانیوں بول تقریباً سترہ سال لگے تھی اس پرپریشن تک آنے جب محبانی کو جدا وطن کیا تھا اس سے لے کر انقلاب کی رونما ہونے تک تقریباً سترہ سال لگے تھے یہ زمانہ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے اس زمانے ٹیکنالوجی کی سپیڈ بہت زیادہ ہے انفرمیشن اور کمیرکیشن کی مجھے یہ لگتا ہے بہرین میں مثال کی طور پر سترہ سال لگنے چاہیے اتنی لبی مدت لگنی چاہیے لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ فوری تبدیلی آ جائے تقریباً نہ ممکن فوری تبدیلی رنوان ہو جائے میرا نخیل فوری تبدیلی آنے کا کوئی امکان اس وقت ہوگا ہاں یہ ہوگا کہ یہ بہرینی اب اپنے معارضے کا ٹکراو کا اعلان کر چکے ہیں ان کو مدت لگی گی ان کو بہت لمبے اور تکلیف دے تقریباً گوریلہ جنگ سے گزرنا پڑے گا بڑی لمبی تکلیف دے گوریلہ جنگ ہوگی اس سے لوگ گزریں گے اس کے بعد کہیں جا کر یہ حضب حاکم یا نظام شکست کھائے گا البتہ اس دوران کچھ حادثات ہو سکتے ہیں جن کی وجہ سے شاید اچانک شکست کھا جائے کچھ حادثہ ہو سکتا ہے مثلا فرض کر لیتے ہیں کہ نظام حاکم کے بڑے بڑے لوگ قتل کر دیا جائیں کسی بھی حادثے کے اندر کسی بھی بم دھماکے کے اندر مثلا پڑا نہیں کیا کچھ ہو سکتا ہے تو شاید اچانک کوئی تبدیلی رونما ہو جائے لیکن ایس پر جو روٹین اب تک رہا ہے اس میں تبدیلی مدد لگے گی اپنا ٹائم دے گی درود بیجے محمد و عالی محمد دوسرا جو آج ٹاپک میں چھیڑنا چاہ رہا تھا آپ کی خدمت میں وہ امریکی نظام کی ایک مشکل کی طرف تھا جس کے اوپر اس پر امریکہ کافی حد تک توجہ دے رہا ہے امریکی سسٹم اور اس میں انفارمیشن اور ڈیس انفارمیشن دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں وہ اس طریقہ سے ہے کہ جیسے کہ میں پہلے بھی اس کے اوپر کئی دفعہ اس کر چکا ہوں ابھی انٹینسٹی بہت بڑھ گئی ہے پریسیڈ رومان محلول اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ کہہ رہا ہے کانوریز بھی کچھ نہ کچھ کر رہی تو میں اس کو ہائیلائٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اب یہاں پہ ساری امریکیس کی ٹرمز ہیں آپ سب لوگ تقریباً ان ٹرمز سے واقف ہیں لیکن بالکل آسان کرتے ہوئے کوئی یہ کہ صاحب میری تنخواہ فرض کر لی تھی میں اگر امریکن سسٹم کے اندر رہتے ہوئے اس کے اوپر کچھ کہوں فرض کریں میری تنخواہ دس ہزار روپے دس ہزار روپے میری تنخواہ اور جو میرا خرچہ ہے وہ ہر سال کا تقریباً بارہ ہزار روپے ہر مہینے کا خرچہ بارہ ہزار روپے اور اب تک جو میرے اوپر قرضہ چاڑ چکا ہے وہ تقریباً پندرہ ہزار روپے ہے پس میری تنخواہ دس ہزار روپے ہے میرا خرچہ بارہ ہزار روپے ہے اور پندرہ ہزار روپے میرے اوپر قرضہ چڑ چکا ہے اور میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں ہر مہینے کا خرچہ بارہ ہزار روپے کسی طرح پورا کر دوں یعنی یا تو اپنا خرچہ کم کر دوں یا اپنی کمائی بڑھا دوں دونوں میں کوئی راستہ نہیں ہے میرے پاس اور میں اس مسئبت کے اندر پس گیا اچھا ایسا آدمی جس کی منتھلی کمائی دس ہزار روپے ہے قرضہ اس کے اوپر پندرہ ہزار روپے ہے ہر مہینے اس کو دو ہزار روپے ہے یعنی اپنی اپنی کمکہ تکریمنٹی پرسن قرض لینا پڑھ رہا ہے امید قوی ہوتی ہے کہ اس آدمی کے حالات اگر لوگوں کو پتا چل جائیں تو اسے قرضہ دینا بند کر دیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے قرضے کی واپسی کا کہیں سے کہیں تک کوئی امکان نہیں ہے اب امریکہ کی صورتحال پہ جائیے امریکہ کا جو سالانہ ڈیفیزٹ ہے ڈیفیزٹ کا مطلب ہے کہ آپ کماتے کمیں خرچہ زیادہ کر رہے ہیں وہ تقریباً 1.6 ٹریلین ڈالر ہے صحیح 1.6 ٹریلین ڈالر کیا ہوتا ہے یہ میں جو ہمیں ہمیشہ کہتا ہوں گے ہم لوگ ایک لیمٹ تب تو ہمارا ذہن کام کرتا ہے کہ بھئی روپے کتنے ہوتے ہیں جیسے ایک بچہ ہوتا ہے اس سے کہیں دس ہزار روپے اور بارہ ہزار روپے تو اس کے لیے کوئی زیادہ فرق نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کو پتا نہیں ہوتا کہ اس میں ہونا کیا ہے تو ایک ٹریلین ڈالر ہوتا ہے ون تھاؤزن بلین ڈالر ون تھاؤزن بلین ڈالر اس ون ٹریلین ڈالر امریکہ کا جو ڈیفیزٹ ہے وہ 1.6 ٹریلین ڈالر ہے یعنی سولہ سو بلین ڈالر اچھا اب سولہ سو بلین ڈالر کتنے ہوتے ہیں پاکستان کی ٹوٹل ایکسپورٹ 24 بلین پاکستان کی ساری ایکسپورٹ 24 بلین ہے اور امریکہ کا ڈیفیزٹ کتنا ہے یعنی وہ جو خرچے اور کمائی کا فرق ہے وہ تقریباً 1.600 بلین ڈالر 1.600 ارب ڈالر اچھا یہ جو 1.600 ارب ڈالر ہے پہنے سے خرصہ کتنا ہے 1.6 ٹریلین ڈالر تو ڈیفیزٹ ہے ہر سال لینا ہے پہنے سے خرصہ ہے وہ کتنا ہے پہنے سے خرصہ تقریباً 14.000.000 ڈالر ہے صحیح ہے یعنی 14.000 ارب ڈالر پہنے سے خرصہ ہے یہ وہ خرصہ کی بات ہو لی جو اس نے باہر کے ممالک سے دیا ہوا ہے جو اندر پبلک نے بینکوں سے اس بندے نے اس بندے سے اس کمپنی نے اس کمپنی سے دیا ہوا ہے وہ تقریباً 80.000.000 ڈالر ہے پورا ملک خرصے کے اوپر ہے خرصے کے اوپر ہے اور یہ جو زیادہ سی مشکل پیش آتی ہے نا ہم کی گھروں کی خیلتیں ادھر ادھر ہوئیں تو پورا نظام گرنا شروع ہو گیا اس کی وجہ یہ ہے سارے پر سارا کریڈٹ پر ہے یعنی بلکل ایسے جیسے یہاں پر ڈھائی پر لوگ بیٹھے ہوں اور سب نے دوسرے سے قرضے لیے گئے تو ایک آدمی اگر یہ کہے بھائی آج سے میں کسی کو قرضہ واپس نہیں کروں گا تو سارے تین سو ماتن شروع کر دیں گے کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کو نہیں دے گا وہ اس کو نہیں دے گا میرا یہ ڈوب گیا اس کا وہ ڈوب گیا یہ سب کی لائم شروع ہو جائے گی ہمری کی سسٹم یہی ہے ایٹی ٹریلینڈ ڈالر اندر اندر پر قرضہ ہے البتہ یہ اعداد و شمار اسپیشلی ایٹی ٹریلینڈ ڈالر والی ہے یہ مختلف ہو سکتی ہیں اس کو مختلف لوگ مختلف طرح گنتے ہیں اور اس کے مختلف رقم بناتے ہیں لیکن وہ جو دو شروع میں بتائیں وہ تو گورنمنٹ خود کہتی ہے کہ 1.6 ٹریلینڈ ڈالر ڈیفیزٹ ہے اور 14 ٹریلینڈ ڈالر ان کا قرضہ ہے اچھا اب قرضے کا عالم کیا ہے امریکن گورنمنٹ کا ایک رول ہے امریکن گورنمنٹ نے ایک رول پاس کیا ہوا ہے ان کیاں رول پاس ہوا ہوا ہے کہ اگر امریکہ کا قرضہ دیرونی ممالک کے ساتھ 14.3 ٹریلینڈ ڈالر ہو جائے تو گورنمنٹ کام کرنا روپ دے گی امریکہ میں قانون بنا ہوا ہے کہ اگر امریکہ کا قرضہ 14.3 ٹریلینڈ ڈالر ہو جائے تو امریکی گورنمنٹ کام کرنا روپ دے گی اور یہ لیمٹ کراس ہونے والی ہے تو ابھی کیا ہوگا ابھی یہ ہوگا کہ امریکن گورنمنٹ کانگریج کو بل بھیجے گی کہ بھائی اس کو 14.3 سے بڑھا کر کچھ اور کرو ورنہ یہ حکومت تو ختم ہو رہی ہے ملے لگے یہ امریکی حکومت کے سامنے مصیبت ہے اچھا اب یہاں پر کچھ questions ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے کہ نظام چل کیسے رہے اب تصور کرے نا مثلا مجھے ہر مہینے دو ہزار روپے قرضہ چاہیے پندرہ ہزار روپے قرضہ پہلے لے چکا ہوں لوگوں کو پتہ ہے کہ بھائی پندرہ ہزار روپے قرضہ پہلے لے چکا ہے مہینی کی تنخواہ اس کی دس ہزار روپے ہے ہر مہینے دو ہزار روپے آل لیتا ہے تو اب تہیر شدہ بات ہے بھائی پندرہ ہزار روپے آدھا کب ہوں گے نہیں ہونے آدھا تو لوگ قرضہ دے کیوں رہے ہیں اور یہ امریکی قرضہ لیتے کیسے ہیں اس کو تھوڑا سا ڈیٹ کرنے ہیں ہمیں یہ سمجھ میں آجائی کہ یہاں سسٹم میں ہو کیا رہا ہے دروت بھی جائے گا محمد وآل محمد اچھا امریکہ قرضہ لیتا کیسے ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں پہلے یہ بہت اچھا ہے ہر گورنمنٹ کچھ بانڈس ایشو کرتی ہے جس کو سیکیورٹی بانڈ کہتے ہیں ہر گورنمنٹ بانڈ ایشو کرتی ہے اور اس کے نام پر بیرونی ممالک سے کچھ پیسے لے لیتی ہے مثال کی طور پر جیسے ہم اور آپ کمپنیز میں شیئرز دیکھتے ہیں گورنمنٹ بانڈ ایشو کرتی ہے امریکن گورنمنٹ بانڈ ایشو کرے گی اس کے پاس ڈیفیزٹ 1.6 ٹریلین ڈالر تو اگلے سال کیا کریں گے 1.6 ٹریلین ڈالر کے ایمیجن ایری مثالا بانڈ ایشو کریں گے تو بانڈ کون خریدے گا کچھ کمپنیز خریدیں گی کچھ دوسرے ملک خریدیں گے ان بانڈ پر ایک ریٹرن کا پرامیس کرے گی امریکی گورنمنٹ امریکی گورنمنٹ کہے گی کہ آپ ہمارے یہ سولہ سو ارب ڈالر کے بانڈ لے لیجئے آپ اپنے پاس رکھ لیجئے ہم اس کے اوپر اتنے پرسنڈ ریٹرن کو ایشور کر رہے ہیں اتنا پرسنڈ آپ کو ریٹرن مل جائے گا البتہ ایک بات تو وہ کہتے ہیں پھر یہ بانڈ بازار میں بھی بکرے ہوتے ہیں پھر یہ بانڈ ایک بخیطہ کرنسی کی طرح پورے بازار میں بکرے ہوتے ہیں اس کو گورنمنٹ سیکیورٹی بانڈ کہتے ہیں امریکہ نے بیچے ہوئے اگر امریکہ کے اوپر قرضہ 14 ٹریلین ڈالر ہے تو اس کا مطلب ہے پوری دنیا کے پاس کم از کم 14 ٹریلین ڈالر گورنمنٹ بانڈ ہونے چاہیے پوری دنیا کے پاس 14 ٹریلین ڈالر گورنمنٹ کے بانڈ ہونے چاہیے اس میں ہماری ملک پر شامل ہوگا ہر ملک میں خریدے ہوئے ہوتے ہیں اچھا یہ ملک بینک اور کمپنیز یہ خریدتے کیوں ہیں یہ خریدتے ہیں اپنے پورٹفولیو کو محفوظ ترین انویسمنٹ دکھانے کے لئے یہ جو انویسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے گورنمنٹ کے امریکن گورنمنٹ کے سیکیورٹی بانڈ خریدے میں یہ مضبوط ترین انویسمنٹ ہوتی ہے کہ بھئی اس میں کم از کم فائدہ یہ ہے کہ ریٹن تو ہائی نہیں ملے گا کیپٹل سیف ہے کیپٹل کہیں نہیں گیا آپ کا کیونکہ امریکن گورنمنٹ نے اس کے پر سیکیورٹی دی ہوئے کہ بھئی یہ پیسہ جو ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو یہ دنیا کی محفوظ ترین سمایہ کاری سمجھے جاتی ہے تو وہ جو پورٹفولیو بنا رہے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیسہ ایسا رکھنا ہے جو نہ ڈوبنے والا ہو کم از کم کیپٹل سیف ہے تو ان کو خریدنا ہوتا ہے سب سے زیادہ یہ گورنمنٹ سیکیورٹی بانڈ چائنہ نے خریدے ہوئے چائنہ کے پاس تقریباً 1.5 ٹریلین ڈالر کے سیکیورٹی بانڈ پڑے ہوئے بس امریکہ کا پورا قرض ہے 14 ٹریلین اور 1.5 ٹریلین کے سیکیورٹی بانڈ چائنہ کے پاس پڑے ہوئے صحیح 15 سو ارب ڈالر کے بانڈ اس کے پاس پڑے ہوئے چائنہ کے پاس اچھا اس کا مطلب ہے چائنہ کے پاس طاقت کتنی ہے چائنہ کے پاس اتنی طاقت ہے کہ اگر وہ 15 سو ارب ڈالر میں سے 10 پرسنٹ بھی مارکیٹ میں ڈال دے تو امریکہ کے بانڈ کی پرائز خود بخود نیچے آ جائے گی اگر وہ صرف اتنا کرے کہ وہ جو 15 سو ارب ڈالر کے بانڈ اس کے پاس پڑے ہیں ان میں سے 10 پرسنٹ کو بازار میں دے دے کہ بھئی یہ ہم 10 پرسنٹ بانڈ لائیں 10 پرسنٹ کا مطلب کیا ہوگا تقریباً 1.5 سو ارب ڈالر کے بانڈ لائیں اور وہ بازار میں کھڑا ہو جائے کہ یہ ہم بیچنے کیلئے لائیں جیسے وہ یہ اعلان کرے گا پوری دنیا میں گورنمنٹ سیکیورٹی بانڈ امریکن گورنمنٹ کے سیکیورٹی بانڈ کی پائز دھروں سے نیچے آ جائے گی صحیح ہے کیوں یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ چائنا اس کو رکھتے ہوئے گھبرا آ رہا ہے اس کا مطلب ہے باقی سب لوگ لینا بند کر دیں گے کہ بھئی چائنا جس کی پاس 15 سو ارب ڈالر کے بانڈ پڑے تھے وہ لیتے ہوئے گھبرا آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کوئی بڑی مسئیبت آنے والی امریکہ لیے اپنے پیسے واپس نہیں کرے گا اس کا مطلب ہے تو پوری دنیا میں لینا بند کر دیں گے اگر پوری دنیا میں لینا بند کریں گے تو کیا ہوگا امریکہ بیٹھ جائے گا چونکہ اس کو ہر سال 1.6 ڈالر چاہیے اور یہ آتا ہی اسی طرح گورنمنٹ سیکیورٹی بانڈ کے اچھا اب یہ آپ کو میکنیزم سمجھ میں آ رہا ہے کہ بھئی یہ چل کیسے رہے ہیں یعنی یہ لوگ ہر فقیر ہیں غریب ہیں اور اپنی فقر اور غربت کے باوجود قرضے کے اوپر چل رہے ہیں ایسا کہ دنیا میں کوئی آدمی یہ کام کر رہے دوسرے ہم کیا کہیں گے یہ پاگل ہے صحیح اور جو اس پاگل کو قرضہ دے اس کو ہم کیا کہیں گے اس سے ہی بڑا پاگل ہے کیوں بھئی ایک تو یہ پاگل ہے کہ یہ اپنے خرچے کم کرتا نہیں ہے کمائی بڑھاتا نہیں ہے قرضے پر قرضے دیے چلے جا رہا ہے قرضے لے لے کے فورٹین ٹریلین تک پہنچا دیا دوسرا پاگل وہ ہے جو اس مقروض کو جس کے اوپر قرضوں کا بوجھ اتنا زیادہ ہے اس کو مزید قرضہ دے رہا ہے صحیح تو اب کیا واقعاں دوسرے مورد پاگل ہیں چائنہ پاگل ہے 1.5 ٹریلین ڈالر پہلے لیے بیٹھا ہے اور اس کو قرضہ دینے کو تیار ہے وہ پاگل نہیں ہے ان کے ساتھ ایک اور مصیبت ہے ان کے ساتھ مصیبت یہ ہے کہ اگر یہ ڈوب گیا تو ہمارا کیا ہوگا دیکھو نا اگر مثلا امریکہ ڈوب گیا تو چائنہ کے کتنے پیسے گئے 1.5 ٹریلین ڈالر جو بانڈ لیے بیٹھے ہیں یہ تو گئے ختم ہو گئے ایک اور مصیبت ہے چائنہ کی ایکانومی 8% کے حساب سے گروت دکھا رہی ہے پہلے 10% تھی اب 8% پہ آئی بھی ہے اتنی بڑی ایکانومی 10% اور 8% کے اوپر گھڑے کی طرح بھاگ رہی ہے جبکہ امریکہ اور یورپ 1 اور 2 تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں یہ اتنی تیس بھاگ کیسے رہی ہے اسی امریکہ کو بیچ بیچ کے یہ امریکہ کو اپنی پروڈکٹ بیچ رہے ہیں امریکہ ان سے خرید رہے ہیں پوری مارکٹ پہ چائنہ کا راج ہے چائنیز وہی پروڈکٹ یورپ کو بھی بیچ رہے ہیں چائنیز وہی پروڈکٹ تھرڈ برڈ کو بھی بیچ رہے ہیں اگر امریکہ بیٹھے گا تو کیا ہوگا یہ 1.5 ٹھلین ڈالر تو گئے یہ تو گئے لیکن جو آپ بیچ رہے تھے کارخانوں میں بنا بنا کر وہ کہاں بیچ رہے تھے امریکہ آپ بیچ رہے تھے امریکہ بیٹھ گیا تو آپ کہاں جائیں گے پھر آپ بھی بیٹھ دیں گے اچھا کر امریکہ بیٹھ گیا اور چائنہ کے کارخانوں میں جو کچھ بن رہا تھا وہ امریکہ میں نہیں بکا اور جیسے امریکہ بیٹھے گا جورپ بھی بیٹھ جائے گا تو چینہ کی کارخانوں میں جو کچھ بند رہا تھا وہ نہیں دکھے گا جب وہ نہیں دکھے گا تو کیا ہوگا چینہ کی کارخانیں بند ہو جائیں گے جب چینہ کی کارخانیں بند ہو جائیں گے تو کیا ہوگا انڈیا کے کارخانیں بند ہو گئے تو کیا ہوگا دو عرب آبادی ہے ایک ایک ملک کے اندر ایک ایک عرب ہے اس کے اگر ٹین پرسنٹ بھی بیروزکار ہو گئے تو پورے یورپ سے زیادہ ہو جائیں گے اور جب یہ روڈ پہیں گے تو کیا ہوگا اتنا بڑا بلوہ ہوگا جس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں پائی گی تو دنیا کی ہر طاقت کیا فیصلہ کیے بیٹھے ہیں اس مرے لے ہاتھی کو زندہ رکھنا ہے اس کو زندہ رکھنا ہے کب تک زندہ رکھنا ہے یہ امپورڈنٹ ویسٹ ہے یہ تو سب کو سمجھ میں آگیا ہے کہ بھائی یہ مر گیا ہے کیوں مر گیا ہے نہ اس میں مزید کمانی کا دم ہے نہ اس میں خرچے کم کرنے کی طاقت ہے نہ خرچے کم کرتا ہے نہ کمائی کرتا ہے کمائی کیوں نہیں کرتا اب یہ بھی کوئیسٹنز رہنگی بھائی یہ کمائی کیوں نہیں کرتا پہلے تو بہت کمائی کرتا تھا سائنس اور ٹیکنالوجی کی جو ڈیولیپمنٹ دنیا کے اندر ہے اب امریکہ میں نہیں ہے سائنس اور ڈیولیپمنٹ کے اندر اگر آپ کو انویشن نہیں لائے نئی چیز نہیں لائے تو آپ کب بیچیں گے کیا اب بہت سادہ سیکھ میں سادہ ہے پوری دنیا کے جو ڈیولیپمنٹریز ہیں ان کے اندر فاسٹ ٹریک ٹرینز چل رہی ہیں ڈوٹسو کلومیٹر دو سو کلومیٹر سپیڈ کی ٹرینز چل رہی ہیں پوری دنیا کے اندر امریکہ میں ابھی تک نہیں ہے پورے دنیا کے اندر سائنس اور ٹیکنالوجی کا جو شیئر ہوتا ہے وہ جنرلز کی ذریعی سمجھا جاتا ہے کہ جو آرٹیکلز ریسرچ آرٹیکلز چھپیں وہ کسی ملک کے کتنے چھپیں ہیں پوری دنیا میں اس وقت سب سے تیز ترقی سائنس اور ٹیکنالوجی میں ریسرچ ورک کے اندر ایلانیوں کی آرہی ہے دنیا کے ایوریج سے سیونٹ ٹائنز زیادہ ہے ایک دنیا کے ایوریج ہے اس سے سات گناہ زیادہ ترقی ایلان کے اندر ہو رہی ہے سائنس کی اور کون کون آگئے ہیں مثلا چائنہ آگئے ہیں ترقی آگئے ہیں یہ تو سائنس اور ٹیکنالوجی میں اکنی تیز ترقی ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان ملکوں میں نئی چیزیں آئیں گی اور امریکہ یورپ وہاں یہ ترقی نہیں ہے اس کا مطلب ہے نئی چیزیں وہاں سے نہیں آئیں گی نئی چیزیں نہیں آنے کا مطلب کیا ہے ان کے پاس بیچنے کے لیے نہیں ہوگا تو اب ایک بات تیشدہ ہے امریکہ کے پاس آگے بھی اپنے بیچنے کو بڑھانے کے لیے کچھ نہیں ہے نہ اس وقت ہے اور نہ آگے آئے گا تو چلو اتنا کہیں کہ کمائی بڑھا لے گا اور ڈیفیزٹ پورا کر لے گا یہ تو نہیں ہو سکتا خرچے کم کر لے خرچے کم کر لے تاکہ یہ تو ڈیفیزٹ ہے کم سے کم یہ تو کر لے اب اس میں ایک اور مسئیبت ہے انہوں نے اپنی عوام کو دنیا کی مصنوعی جنت میں بٹھایا ہوا ہے اور عیاشیوں کے ذریعے سے معاشرے کے ظلم کو چھپایا ہوا ہے انہوں نے عیاشیوں کے ذریعے سے معاشرے کے ظلم کو چھپایا ہوا ہے اگر لوگوں کے عیاشیوں بند ہو گئے تو کیا ہوگا خود امریکہ میں امریکہ کے خلاف مظاہرے ہوں گے تو یہ جو ظالمانہ نظام ہے اس کا حربہ یہ ہے کہ یہ عیاشی کروارا ہے اس نے پوری دنیا کو کام پہ لگانے کیلئے طریقے روڑے میں امریکی عوام کو جو آسان تنین طریقہ انہوں نے دیکھا جو عیاشی میں رکھو اچھا اب ایک قوم عیاشی کی عادت میں مقتلعہ ہے اور کام کرنا ہی نہیں چاہتی تو یہی ہوگا کہ بھئی اس کے پاس ڈیفیسٹ ہوگا اچھا اب امریکی نظام یہ کہا ہے اپنے قوم سے کہ بھئی ایسا ہے کہ کل سے ہم کام کریں گے عیاشیہ بند اب ہم کھڑی ہو جائیں گے اسے کام کی عادت ہی نہیں ہے اور اگر ان سے یہ کہیں گے بھئی آپ عیاشی کرتے رہے ہم خرضیں لیتے رہیں گے تو اس کے ایک لیمٹ ہوتی ہے کہاں تک جائیں گے اب موجودہ نظام میں کیا ہو رہا ہے جو مجھے سامنے میں آتا ہے وہ اس طرح سے ہو رہا ہے اچھا امریکہ ابھی کیا کر رہا ہے جو اس طرح مجھے سامنے میں آتا ہے تھرڈ ورڈ کو پیس پیس کر سستہ تیل سستہ لیبر سستیے سستیو مہنگا خام ظلم کا نظام ان سب کے ذریعے تھرڈ ورڈ کو پیس پیس کر یہاں سے پیسہ امریکہ جا رہا ہے یہاں سے پیسہ امریکہ جاتا ہے پھر امریکہ اپنی عیاشی کی نظر کرتا ہے اس پیسے کو اور وہ پیسہ گھوم کر جاتا ہے چائنہ انڈیا اور جاپان بغیرہ بغیرہ یہ دنیا کا ظالمانہ نظام اس لوب کے اندر چل رہا ہے کہ دنیا کی مظلوم قومیں پسیں گی امریکی قوم ان قوموں کو پیس پیس کر اپنی عیاشی میں خرچ کریں گی اور اس کی عیاشی ہمیں پیسنے کے باوجود اتنا پیسہ نہیں جنریٹ کر رہے گی کہ اس کی عیاشی پوری ہو تو باقی قرضے کی صورت میں جاپان چین اور یورپ بغیرہ اس کو قرضہ دیں گے اب سبج یہ ہے کہ اس سسٹم کا توڑ کہاں پر آئے گا ایک تو وہ توڑتا ہے جو ظالموں کی طرف سے آئے گا وہ کیا چین کہے کہ بھائی اب ہم قرضہ مزید نہیں دے رہے ہیں میں نے کہا وہ نہیں کریں گے ایک ہم کیوں اگر وہ یہ کرتا ہے خود بھی کولیپس کر جائیں گے خود بھی کولیپس کریں گے اب یہاں سے آئے گا جو مجھے سانج میں آتا ہے کہ امریکی نظام جو تھرڈ برڈ کو پیس پیس کر یہاں سے چھرا رہا تھا تھرڈ برڈ کھڑی ہو جائے اور کہہے کہ ہم مزید چورین نہیں کرنے لیں گے صحیح پبلک اویرنس پبلک اویرنس آئے اور پبلک کہہے کہ بھائی یہ جو امریکہ ہمیں لوٹ لوٹ کے لے کے جاتا ہے اپنی عیاشی پہ خرج کرتا ہے اب ہم یہ نہیں ہونے لیں گے اچھا اگر تھرڈ برڈ یہ کام کرے گی تو کیا ہوگا اگر تھرڈ برڈ میں کام کرے جیسے ایران نے کیا اس نے کہا بھائی یہ تم نے بہت لوٹ لیا ہمیں اب ہم مزید نہیں لوٹنے دیں گے ترکی نے بھی تقریبا یہی کیا انہوں نے کہا بھائی بہت ہو گئی اب ہم ہیں بیچ کے اندر انڈینز نے بھی یہی کیا باقی لوگ بھی کریں گے تو کیا ہوگا اگر باقی لوگ بھی یہی کریں گے تو امریکہ کے پاس صرف ایک راستہ ہوگا یہ فوج کو بیچ میں لائیں گے صرف ایک راستہ ہوگا جنگیں بڑھیں گے کیونکہ امریکن نظام نہ اپنی آیاشی ترک کر سکتا ہے کیونکہ اگر وہ آیاشی ترک کرواتے ہیں اپنی عوام کی تو ان کا ظلم کھل جائے گا ان کی اپنی عوام کی خلاف ہوگی ان کے پاس سے ایک راستہ رہ جائے گا کہ یہ اپنی پبلک کے لیے اس کے آیاشیوں کو پورا کرنے کے لیے اور اپنے ظلم کو پورا کرنے کے لیے تھرڈ برڈ کے اوپر جنگیں کریں گے یہ جنگیں کریں گے کس فوج سے ان کی قوم تو لڑنے کے قابل بھی نہیں ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ بھئی آپ کو جنگ کرنے کے لیے بلاکر فوج چاہیے ہوتی ہے ان کے پاس تو فوج بھی نہیں ہے ان کے تو فوج بھی نہیں لڑنا چاہتی اب کیا ہوگا پھر یہ ہوگا کہ اپنی قوم کو اللو بنائیں گے کہ یہ جو ہم ہم لڑنے کا ہے یہ آزادی کے نام پہ لڑنے کا ہے یہ ہم ڈیمکریسی کے نام پہ لڑنے کا ہے لوڑنے کے نام پہ لڑنے گئے اس طرح سے بے حقوب بنائیں گے اس طرح سے بے حقوب بنا کر جنگوں کی توجیح کریں گے یہ وہ عملے جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں عراق میں امریکی فوج افغانستان میں امریکی فوج ایران کے اطراف ہر ملک کے اندر امریکی فوج ہے لیبیا کے اندر دائریک اتری بھی امریکی فوج ہر کڑا کو امریکی فوج یہ پہلی بھی کیوں ہے اس کو پتا ہے اس کے پاس صرف ایک راستہ ہے اگر نہ کریں تو تھرڈ ورڈ سے جو لوٹنے کا کام شروع ہوا ہوا ہے یہ رک جائے گا یہ رکے کہ امریکی نظام بیٹھ جائے گا اس خاطر میں کہتا ہوں ہم لوگ بہت اچھی جگہ پر ہیں ہم لوگ کس جگہ پر ہیں ہم لوگ اس جگہ پر ہیں جہاں مفادات کا ٹکراؤ اپنی آخری لائن پر آ گیا ہے ایک بس بری قبر اس کے ساتھ ہے وہ یہ کہ اس کے ساتھ خون بہنا ہے چونکہ یہ جو ظالم نظام ہے یہ بغیر خون بہائے شکست نہیں مانے گا یہ جنگ کرتا ہے یہ میں دس دفعہ آپ کی حضرت بیانس کر چکا ہوں نظام ظلم اپنی شکست کو لکھا واپڑا ہوتا ہے لیکن جنگ سے ہی رکھتا ہے جیسے فیرون نے حضرت موسیٰ کی قوم پر اوپر حملہ کیا جبکہ اس کو تیشدہ پتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ کو نہیں ہنا سکتا پھر بھی جنگ رکھتا ہے تو یہ نظام ظلم بھی یہی کرے گا امریکی نظام جانے سے پہلے ظلم کرے گا جنگ کرے گا اس کے بعد شکست کھائے گا لیکن اس جنگ کے اندر پاپلک بہت مرے گی ہم اس دور سے گزر رہے ہیں مفادات اپنے اختتام پر آ گئے ہر چیز اپنے اینڈ پر پہنچی ہوئی ہے اس وقت یعنی اگر مجھ سے کوئی یہ کہے تو میں ہمیشہ اپنے ذہن کو یہ کہتا ہوں کہ اس دنیا کی ایکوانمی اس دنیا کی پولٹیکس اور اس دنیا کی کلچر تین اور ڈیڈ اینڈ پر کھڑے ہیں اس میں مزید آگے جانے کی کوئی منجائش نہیں ہے یہاں مفادات کا ٹپراؤ صرف جنگوں کی صورت میں ظاہر ہوگا یہاں پہ جنگیاں ہوں گی بندے اس میں بہت مریں گے لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ایک اچھا نظام یہاں پر بنے گا صرف یہ دیکھنا ہوگا وہ اچھا نظام بننے میں کتنے سال لگ جائیں گے ہم اور آپ زندہ رہیں گے نہیں رہیں گے چونکہ یہ جب یہ ظالمانہ نظام جنگوں پر جائے گا تو پوری دنیا کولیپس کرے گا اگر میں اپنے طور پر سوچتا ہوں میں زندہ رہوں یا نہ رہوں یہ ہونا ہے یہ ہونا ہے یہ اس دنیا کے اندر ہونا ہے چند سالوں میں ہونا چاہیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں اس کے ہونے میں پانچ دس سال سے زیادہ نہیں لگنے چاہیے within five to ten years اس سب کو ہو جانا چاہیے یہ پوری دنیا کے نظام کولیپس کرنے والا ہے اب یہ ہے کہ یہ باتیں چونکہ ہم پہلے بھی کئی دفعہ کہہ چکے ہیں ان باتوں کو دیکھنا یعنی میرے جیسے آدمی جب دیکھتا ہے میں کہہ رہا تھا اس کو دیکھنا سخت ہو رہا ہے لوگوں کے لیے لیکن میرے جیسے آدمی جب دیکھتا ہے تو وہ ساری سٹیٹسٹکس اور فگرز ہی کہہ رہی ہوتی ہیں یہ نظام آخر پر آگئے اب جب یہ کولیپس کرے تو بہت تیزی سے کولیپس کرے گا جیسے آپ نے دیکھا میں نے پہلے پی закрыت پیادر کیا تھا رشیاں نظام چند مہینوں کے اندر کولیپس کر گیا تھا یہ جتنی عرب ملک ہیں یہ چند مہینوں کے اندر رائب ہونا شروع ہو گئے ہیں امریکن سسٹم بھی ایسے ہی ہے یہ سال نہیں لگائے گا گرنے میں جب گرنا شروع کرے گا چاہے پانچ سال بعد ہو جب گرنا شروع کرے گا تو دھڑاں سے گرے گا بہت تیزی سے گرے گا اور اس خاطر میں کہتا ہوں کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ذرا حالات خراب ہوں گے تب ہم کچھ سوچنا شروع کریں گے پھر سوچنے کا ٹائم نہیں ہوگا پھر سب کا ساتھ بہت تیزی سے ختم ہوں گا جیسے کہ عرب اور مالک میں ہوا ہے جیسے کہ مثال کے طور پر رشیر فریڈیشن کے ساتھ ہوا مثال کے طور پر جیسے دوبھئی کے ساتھ جیسے ملکوں کے ساتھ ہوا امیرکن ریاستیں قطعاً مزید دس سال نہیں چلنی چاہیئے ان سب کو ٹوٹ جانا چاہیے اس سسٹم کو ٹوٹنا ہوگا اور اللہ مجھا راک کو زندگی دے تو ہم بغیر حبیقہ کا ایک نظام دیکھیں گے انشاءاللہ درود دے محمد وآلہ آمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ ہماریان رہیزی ہم پر اشتظام پرسید ہوئے آپ دو ساہباب میں سے کسی کے سرے میں اگر کچھ سوالات ہوں تو ان سوالات کو آپ لکھ کر ان کا آزوں پر ارسال فرمائی گا اور ہم ان کے جواب دینے کی کوشش کریں گے آواز کی یہ جو ویڈیو ریکارڈنگز ہو رہی ہیں انہیں ریکارڈنگز کو امپروف کرنے کے لیے ایکزاوست بنکی ہے اور یہ جو اپر والا بنکہ ہے یہ بھی اسی لیے بند ہوا ہے کیونکہ وہ جو سن رہے ہوتے ہیں وہ لوگ شکھائیت کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اتنا اگزاوست کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں اتنی ٹریک کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو ہم لوگوں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کسی ایسے ہوتیل میں کیا کریں جہاں سنٹرل ایسی چل رہا ہے تو میں ہس کر سوٹا ہوں کہ یہ ہمارے دوست نباب ویسی ہیں جیسے امریکی نظام ہے تو یہ خبر ہے ہماری گرام ڈیاریٹیز کو نہیں جانتے ہیں اگر ہم اس قسم کی پورام کو سنٹرل ایسی بارے ہوتیلزم کرنا شروع کر دیں تو یہ انتظامیاں تو دو دن میں غائع ہو جائے گی اس کی جگہ مجھے کسی کیپیٹلیز بلوک کو پکڑنا پڑے گا کہ وہ اس قسم کو فیور کرے جو کیپیٹلیزم کی خلاف بولنے کے لیے تو بھائی یہ ہماری لیمٹ ہے آپ کو بہر ٹریک کی آباس سنائی دیں یا نہ دیں ہم تھوڑی گرمی سائے کر اس کو امپروف کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ہم یہاں سے کئی اور موک کریں اور ڈیز وڈیز میں لے کر جائیں یہ ہمارے بس میں نہیں ہے گرود بھیجے محمد والا بھائی دیکھا ہے یہ ایک طرف انسانوں کی بہرمتی بہرین یمن لیبیا فلسطین کی شکل میں ساتھ ساتھ شائر دین کی بہرمتی مثلا قرآن رسول کی شانم گستافتی وغیرہ اس میں آپ مساجد کا بسمار ہونا امام بارداؤں کا بسمار ہونا بھی شامل کرنے بہرین میں نہیں معلوم کتنی مساجدیں ڈھائی جا چکی ہیں کتنے امام بارداؤں ڈھائی جا چکی ہیں لیکن پھر بھی انسانیت خصوصا مسلمان اور بالاخص تشیعیو ایک محکم اسٹیج اینڈ اسٹینڈ نہیں بنا پا رہے ہاں اس میں یہ ہے کہ ایک دفعہ ہوتا ہے ہم قوم ہونے کہناتے متحد ہوں ہمارے سامنے ایک حادث ہے پہ شاید ہم متحد ریکشن دکھا دیں یہ وہ ہے جو نورملی ہونا چاہیے کہ ایک قوم متحد تھی اس کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا اس نے متحد قوم نے متحد ریکشن دکھا دیا لیکن اگر ایک قوم پہلے سے منتشر ہو اس کے سامنے ایک واقعہ پیش آیا اب یہ متحد ریکشن دکھائے گی یا متحد ریکشن دکھائے گی ظاہر ہے کہ متحد ریکشن دکھائے گی اگر یہ متحد ہوتے تو متحد ریکشن دکھاتے گی اگر یہ خود متحد ہیں تو متحد ریکشن دکھائیں گی پوری دنیا کے ساتھ یہی ہو رہا ہے دنیا منتشر ہے اپنی نفسانی خواہشات کی وجہ سے زور کے نظام کی وجہ سے اپنی کمزوریوں کی وجہ سے اب اس کے سامنے ایک حادثہ پر شاہد ہے چاہتے بھی ہیں کہ کچھ کریں لیکن جو کچھ کر رہے ہیں وہ منتشر ہیں ذرا سامنہیں عرض کرتا ہے شروع موقع آگیا تو آپ کی حدمت میں ہمارا میڈیا انتہائی واہیات انتہائی واہیات یعنی دنیا بر کی غلط صحیح خبروں لگانے کے لئے خبریں لگانے کے لئے جگہ بھی ہے طاقت بھی ہے پیسہ بھی ہے سب کچھ ہے پتہ نہیں کن کن ایشوز کے اوپر دو دو گھنٹے ٹیبل ٹاک ہوتی رہتی ہے مزاقریں اور یہ چھلتے رہتے ہیں سب پبلک کو بے خوب بنانے کے لئے اور اگر نہیں بولنا ہے تو مثلا بہریندے سے کہے کہ شروع اس پر نہیں بول کے دینا ہے اس پر کوئی خبر نہیں دینا ہے یہاں مثال کی طور پر کہیں اگر کسی کے اوپر کوئی خرکت ہوتی ہے تو مثلا چیف جسس نے یہ کہہ دیا فلا نے یہ کہہ دیا فلا نے یہ کہہ دیا وہاں فلا نہیں کتنے ڈاکٹرز مارے جا چکے ہیں کس جرم میں ان بیماروں کا علاج کرنے کی جرم میں کوئی بولنے والا نہیں کتنے لائرز کے ڈیپ ہوگی آقواہ ہوگی قتل ہو چکے ہیں کوئی بولنے والا نہیں کتنے عورتیں قتل ہو چکی ہیں کوئی بولنے والا نہیں کہاں گئے وہ جو ان رائٹس کے گروپ تھے لائرز کے رائٹس کے گروپ ہیں جرنلسٹ کے رائٹس کے گروپ ہیں اور جوڈیشری کے رائٹس کے گروپ ہیں وومن کے رائٹس کے گروپ ہیں بینین میں سب خاموش ہیں بینین کی ایشوں میں کچھ بولنا نہیں کسی اور اگر بولتے بھی ہیں تو اتنا ہلکا پھلکا چل رہا ہے کہ مثال کی طور پر برطانیہ کہتا ہے ہم بینینی حکومت سے کہتے ہیں کہ حقوق کا خیال کرے لیبیا میں تو تم قودرے لے پوری فوج لے کر وہاں تو اتنی طاقت دکھائی ہے کہ بھائی آپ فرانس بھی کود گیا اور انگلینڈ بھی چلا گیا اور امریکہ بھی اتر گیا اور وہاں پہ ریکویسٹ کرنا ہے کہ ہمیں اور فوج چاہیے اور ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے وہاں نہیں کون کون سے بم مار دی ہے وہاں پر بہلین میں کہہ رہے ہیں ہم ریکویسٹ کریں گے اس سے رولر سے کہ وہ ان چیزوں کا خیال کریں اور کریک ڈا آلنگ یہ ہے میں بھی بی بی سی کے روپورٹر کا پڑھ رہا تھا جس نے اپنی زندگی کے کچھ اوقات بہلین میں پہلے گوزارے تھے جب وہ پیسفل تھا تو اس نے لکھر کہنے گا کہ میں نے ایک کرام پرنس سے بات کی بہلین کے کسی بات کی شہزادے سے بات کی کہ میں شیعوں کے ان علاقوں میں جاؤں گا لوگوں سے انٹرویوز کروں گا ان کی موویز بناوں گا تو کہنے گا کہ مجھے کرام پرنس نے کہا شہزادے نے کہا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو تمہیں پولیس اٹھا کے لے جائے گی اور میری کال پہ نہیں چھوڑیں گے مجھے پرسنلی تھانے جا کر تمہیں آزاد کرنا پڑے گا شہزادہ یہ کہہ رہا ہے اب آپ سمجھتے ہیں وہاں پولیس کو کتنا فری ہینڈ دی دی ہے جس کو جس طرح سے مارنا ہے مارنا اور جتنے لائٹس گروپ رائٹس گروپ سب کی ایسی کی تیسی پھیر دی ہے وہ عورت جس نے ابھی سٹرائک کی ہوئی ہے ہندر سٹرائک کی ہوئی ہے اور جو اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں تو راتوں کو حملہ کرتے ہیں دو بجے تین بجے خود بی بی سی کا اوپ کورسپانڈنٹ لکھتا ہے کہتا ہے ہر رات ماسک لگائے میں گھروں کو توڑتے میں اندر گزتے ہیں پبلک کو مارک میں اٹھا کے لے جاتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں کہاں گا ہے وہ یہ اس دنیا کے اندر ہے دیکھا ہے پچھلے دنوں پچھلے ہفتے میں ڈالر پوری دنیا میں کم ہوا اور کچھ دنوں پہلے ورلڈ بینک کی صدر نے کہا کہ ہم تباہی میں صرف ایک درجہ فاصلے پر ہیں ہم بلکل صحیح اس نے کہا تھا we are one shot away from crisis ایک جھٹکہ اور چاہیے کہ ہم دوبارہ crisis کے اندر ہیں بلکل صحیح کہہ رہا ہے ایک جھٹکہ اور چاہیے یہ دوبارہ جائیں گے اور میں ابھی آپ کی خدمت رانس کر رہا ہوں بس وہ دیکھنا ہی ہے وہ جھٹکہ کتنی دیر میں لگتا ہے سارا اس وقت ساری questions یہ کہہ رہی ہیں ایک مسئیبت بہت بڑی مسئیبت آنے والی ہے مزید کی بات یہ ہے چلو میرے دیسا آدمی کو مجھے تو لوگ تنس سے کہتے ہیں بھائی یہ تو پھینکتے رہتے ہیں یہ تو بولتے رہتے ہیں اب میں مجبور ہوں کہ جس ظالمانہ نظام کو سمجھ رہا ہوں کہ غلط ہے اس کے چیئرمن اور ڈیریکٹر کی باتیں آپ کے سامنے کوڈ کروں گے دیکھو بھائی وہ تو خود اس ظالمانہ نظام کا بہانی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ ہم crisis سے ایک جھٹکے کے فاصلے پڑھیں ایک ریٹنگ ایجنسی ہے جو دنیا کے ہر ملک کی اقتصاد کو ریٹ کرتی ہے اسے پوائنٹس دیری ہوتی ہے اس نے امریکہ سے کہا ہے کہ آپ کی ریٹنگ ختم ہے آپ کی ریٹنگ ڈاؤن پر ہے کیوں؟ آپ کا deficit اتنا ہائی ہے آپ کا loan اتنا ہائی ہے اور آپ کے پاس اس کو solve کرنے کی کوئی ترقیب نہیں یقینت نہیں ہے یہ سب کسک کھوکلا ہے ان کی پاس کوئی ترقیب نہیں ہے ان کی پاس جو بہترین ترقیب ہے وہ جنگ دیسے نیویا میں کر رہا ہے تیل کے لئے جنگ کہ جائیں ماریں کوٹیں پبلک کو باہر نکائیں تیل کے اوپر قبضہ کریں وہ کمائیں اور اس کے ذریعے سے اپنی دنیا کو پھر دوبارہ تھوڑا سا ہی دھکا لینے کی کوشش کریں ایک ہے دوسرے اگر امریکی حکومت خود کرزے میں تو پھر پاکستان اور دوسری حکومتوں کو خرزہ کس طرح دیتی ہے یہ بہت اچھا قویشتن ہے فنڈیمنٹل قویشتن ہے کہ جو حکومت خود کرزے میں ہے فورٹین ٹریلین ڈالر اور فورٹین پائنٹ تری اس کا کیپ ہے اب وہ کیپ اس کو اور دور لے کر جائے گی یہ دوسرے من کو وہ خرزہ کیسے دیتی ہے بھائی ایسے خرزہ دیتی ہے کہ آپ میرے ساتھ کھڑے تھے میں نے آپ کی جیب پہ ہارٹن ڈال کر پانچ ہزار روپے چوری کیے اور آپ سے کہا کہ بھائی کچھ ہے آپ نے جیب میں ہاتھ مارا آپ نے کہا میں تو جیب خالی ہے تو میں نے کہا پانچ سو روپے میں تمہیں خرزہ دیکھا تو میں نے پانچ سو روپے خرزہ دے دیا آپ آپ بھی خوش کہ یار چلو کچھ نئی دا پانچ سو روپے تو آئے اور آپ یہ نہیں کچھ رہے کہ وہ جو پانچ ہزار تھی وہ کہاں گئے یہ جادو ہے یہ اس دنیا کی الیکٹرونیس جادو ہے آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ وہ جو میری دولت تھی وہ کہاں گئی اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اور میں پاس چند دن پہلے ایک صاحب امریکہ سے آئے تھے وہ کہہ رہے تھے امریکی قوم بہت محنتی قوم ہے میں نے کہا ہاں بلکل کہنے کہ بہت محنتی قوم ہے بہت محنت کرتے ہیں ہاں میں نے کہا بلکل ملکو بہت محنتی قوم ہے صرف ایک مشکل ہے پوری دنیا میں پر ہیڈ پانی کا جو خرچہ ہے وہ امریکنز کا بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں پر ہیڈ جو تیل کا خرچہ ہے وہ امریکنز کا بہت زیادہ ہے پوری دنیا میں پر ہیڈ جو الودگی پھیلانے کا ریٹ ہے وہ ان کا سب سے زیادہ ہے لیکن آپ کہنیں گے یہ خانات کرنا ہے پوری دنیا کی عیاشترین قوم میں سے ایک قوم ہے ایک قوم کیا ٹوم پر یہی ہے دنیا کے ہر معاملے کے اندر دھیئی ہے ایکسٹریم پر خرچہ ہے وہ کس قوم کا ان کا دنیا کے اندر پولوجن پہنی بھی ہے درہ دیکھیں کہ پولوجن میں ان کا شیر کتنا ہے آپ احران میں جائیں گے کہ یار اس ظلم اور نائمسافی کے بعد یہ قوم ہیومن ڈائٹس کا نارن لگاتی کیسے ہیں بے اوقفی کے ذریعے سے نوہ کو بے اوقف بنا کر پکچر پر دکھا کر بلکل ایسی ہے جیسے ہیں انہوں نے بلکل صحیح کہا وہ ایک طرف سے قرزے نہیں دوسری ملکوں کو قرزے کیسے دیتے ہیں وہ قرزے ایسے دیتے ہیں لوٹتے ہیں ڈوٹ مار کرتے ہیں یہ قرزہ دیتے ہیں اور مجھے کی بات یہ ہے کہ اس قرزے کے ذریعے بھی قوموں کو گھٹنوں پر ٹیکتے ہیں جیسے کہ آپ کے ملک کا بھی یہ ڈیلیگیشن وہاں پہ گیا ہوئی تھا قرزہ ماننے کیلئے آئی ایم ایف پہ بہت کام نہیں دیں گے تو اب یہ باپس آ رہے ہیں پریشان پھر رہے ہیں یہ ہاں پہ کیا ہوگا وہاں پہ کیا ہوگا آپ دلہ دیکھئے یہ بنانے والے ایک ویشنز بناتے کیسے ہیں پاکستانی گورنمنٹ کے سامنے ایک ویشن ہے وہ یہ کہ آپ نے اپنے ڈاؤٹس بھیجے میں بہرینی حکومت کو سپورٹ کرنے کیلئے سب کو معلوم بھائی اخبار میں آیا نا دس ہزار بندے ہمیں چاہئے ہیں جو وہاں پہ جائیں گے نیشنل گارڈ میں کام کریں گے تو میں نے سنا ہے رحمان ملک نے کہا کہ ہم نے نیشنل گارڈ کے لیے بھیجے ہیں سیکیورٹی گارڈ کے لیے بھیجے ہیں ہم ملک بہرین کی سمندر کی پانی کو سیکیورٹی دینے کیلئے ہمارے بندے گئے ہیں یا نہیں ملک بہرین کس کیلئے گئے ہیں اگر آپ کیاں اس نے یہ بیان دیا تو اس کی اکل کا خدای حافظ ہے بڑھتا تو دس ہزار بندے بھیج رہے ہیں ساٹھ ہزار کے قریب پہلے سے ہیں اب یہ نظام کیسے بناتے ہیں انہوں نے نظام یہ بنایا ہے کہ دیکھو بھائی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے پاکستان کی تو اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے اپنی گورنمنٹ کے سامنے پکچر یوں بنای ہے کہہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے ہمارے پاس فارن ایکچینج نہیں ہے اور آئی ایم ایف سے ہمارے تعلقات خراب ہیں اچھا آئی ایم ایف سے تعلقات خراب کیوں ہیں کیونکہ جو معاہدے کی تحت تحت کرتے ہیں کہ یہ یہ کریں گے وہ نہیں کر پاتے وہ نہیں کر پاتے ہیں آئی ایم ایف کوئی شریف نہیں ہے اس نبدا سزار اور بدماشی ہمارے چاہیے نہیں ان کے ساتھ آئی ایم ایف سے تعلقات خراب ہیں ٹریٹ میں ہمارے ڈیپیسٹ ہے ہمیں پیسہ چاہیے اچھا یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے یہ تو ریمیٹنس سے آتا ہے ریمیٹنس کیا ہے وہ جو دوسرے ملکوں میں بندے کام کر رہے ہیں وہ اپنا پیسہ یہاں بھیجتے ہیں اور ان بندوں کے پیسے بھیجنے کی مقدار آپ سمجھ دیتے ہیں اس دفعہ کی پروجیکشن کے مطابق بارہ ارب ڈالر ہے ایکسپورٹ آپ کی بائیس چوبیس ارب ڈالر ہونی ہے اور یہ جو بندے وہاں پہ کام کر کے بیجتے ہیں یہاں پر یہ بارہ ارب ڈالر ہونی ہے تقریباً ایکسپورٹ کے آدھے پر آ رہے ہیں تو ایکویشن یہ بن رہی ہے کہ اگر ہم نے بیرونی رولر کو سپورٹ نہیں کیا سعودیوں کو سپورٹ نہیں کیا چاہے وہ غلط کر رہے ہیں تو وہ کیا کریں گے یہ سارے ارب کنٹریز اپنے اپنے ممالک سے پاکستانیوں کو باہر نکالنا شروع کر دیں گے اگر پاکستانیوں کو باہر نکال دیں گے تو ریمٹنسانہ بند ہو جائے گا ریمٹنسانہ بند ہو جائے گا تو ہمارے پاس پیسہ ختم ہو جائے گا اور اس پیسے کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا ہمیں سعودیوں اور بہنینی رولرز کی ہر غلط اور صحیح کو ماننا مڑے گا ان کی طولت صحیح کو مانیں گے تاکہ وہ اپنے ملک میں جو موجود پاکستانی ہیں ان کو بھی بچائے کے رکھیں گے اور باہر سے اور لکر بھی جائیں گے اور یہ جو باہر سے لے کر جا رہے ہیں اب جو لے کر جا رہے ہیں یہ عجیب و غریب تنخواں پر لے کر جا رہے ہیں تو ان کی وجہ سے ریمٹنس اور بڑھے گا تو قرآن کریم فرماتا ہے یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں بڑھے تو ہمیں مال کے خسارے کا سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم اللہ کی راستے میں بڑھے تو ہمیں خوف ہے کہ ہمارے اوپر مشکل آ جائے گی اقتصادی مشکل آ جائے گی یہ وہ مسلمان ہیں جو کفر کی گہرانیوں تک اترے ہوئے ہیں ان کے گلے میں کوئی خدا نہیں ہے ان کے وجود میں کوئی خدا نہیں ہے ان کے دماغوں کے پر سوائے اپنی آئیشیوں اور اپنے پیسے کی کچھ نہیں بچھا لہذا ہر غلط کو صحیح اور ہر صحیح کو غلط کے اہنے کو تیار بیٹھے یہ ان کی ایکویشنز ہیں جس کے اندروں نے زندہ ہی گزاری اب ان سے کوئی پوچھیں کہ تم دنیا کی کوئی دو ملک بتا دو جس کو امریکہ نے سپورٹ کیا اور وہ بچ کیا ہو دنیا کے دو رولر بتا دو جس کے ساتھ امریکہ نے وفاداری کیا وہ مر رہا ہو تو اس کا ساتھ دے دیا ان سب کو پتائے یہ نظام بے افعال ان سب کو پتائے کہ یہ نظام اپنے پالے بے بندوں کو جب زلیل کرتا ہے تو بری طرح زلیل کرتا ہے اس نے ہمارے کے ساتھ کیا ہوا ہے ابھی اب کیسز کا سامنا ہے کل تک کون تھا یہ یہ امریکہ کی آنکھ کا تارہ تھا سب سے زیادہ بیرونی انداد کسی بھی دنیا کے ملک کو ایجپ کو ملتی تھا اسی اس نے ہمارے شاہ ایران کے ساتھ جو کچھ ہوا باہرہ انہوں نے لکھا ہے کہ ایران کے ساتھ جانا ہے اگر آپ لوگویں انداز بھی کنٹری انہوں نے لکھا ہے یہ انہوں نے کہا ہے یہ جانا ہے کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 30 ڈالر میں تو وہ ڈائیلکڈروں کو ہلپ کیوں کر رہا ہے کیسے کر رہا ہے میں نے بتایا آپ کی رضمت میں یہ اس نظام کی خوبی ہے کہ یہ اپنے حامیوں کو خوب دھوکے کے اندر رکھتی ہے اور آخری وقت اس وقت ہوتا ہے جب ان کی آنکھیں کھول ہیں اور خود سٹیڈی کرنا شروع کریں یہ جو میں آپ کی خدمت میں بعض چیزیں اپنی تفصیل سے بتاتا ہوں جس کے بارے میں ڈرتا ہوں کہ بھئی یہ عام لوگ اس کو سن بھی لیں گے تو فائدہ کیا ہوگا وہ اس لیے عرض کرتا ہوں تاکہ یہ کہ اس ٹائپ کے ہمارے دوست احباب ہیں جو امریکہ کی محبت کے خواب میں بیٹھے ہیں کہ امریکہ ہمیں قرضہ دیتا ہے امریکہ سلاب میں ہماری مدد کرتا ہے امریکہ سلزل میں ہماری مدد کرتا ہے اس سے زیادہ تو مدد کوئی کرتا ہی نہیں ہے اس سے بہتر باندھا ملک ہوگا ہمارے لئے یہ خواب ہمارے لئے ٹوٹے کہ یہ جو ایک ایک حکومت لے کر آتے ہیں یہاں بڑھاتے ہیں اپنے مفادات کو پورا کرواتے ہیں اس کی جو کاؤسٹ ہے اس کے مقابلے میں یہ جو امدد ہمیں ملتی ہے یہ کاؤس کے ڈھیڑ سے زیادہ نہیں ہے افغانستان کی جنگ کس نے لڑی تھی کیوں لڑی تھی امریکہ کے لئے پاکستان نے لڑی تھی نا اس اکمان جنگ کے بعد کیا ہوا ہے اس کے بعد ہم نے طالبان کی جنگ لڑی ہے اس طالبان کے بعد باقی کرزائی اور بغیرہ آئے ہیں ان کے بعد سے جنگ ابھی تک چل رہی ہے کوئی بندہ خدا ہے کہ پاکستان میں ہونے والی ان تمام جنگوں کی کاؤسٹ نکالے اور اس کے بعد بتائے کہ پاکستان کو کتنا ملا ہے ایک ملک کو تیس سال سے جنگوں نے لپیٹا ہوا ہے اور یہ ساری جنگیں امریکہ کی جنگیں ہیں جو ہم لڑنا ہیں بلا وجہ کی جنگیں جس میں ہمارا کوئی نصیب نہیں ہے ہماری صرف تباہی ہے ان کی کاؤسٹ کتنی ہے اگر میں صرف یہی کاؤن کرلونا کہ یہ جو افغان جنگ کے نتیجے میں پاکستان میں اسلحہ آئے اس کی کاؤسٹ کتنی ہے صرف بندوں بندوں میں دسیوں ہزار بندے ہیں جو اس کی وجہ سے مرے ہیں کتنی کاؤسٹ دیتی ہیں جو ایکانومی بیٹھی ہے ہماری بھائی یہ قابل شمارش نہیں ہے یہ سٹیٹسٹکس میں نہیں ہاں پائے گا یہ اتنی huge amounts بن جائیں گی یہ talents of dollars صرف پاکستان کے اندر بن جائے گا جو لوس ہم نے آخری تیس سال میں ان مدبختوں کی وجہ سے جیل ہے اور اس کے بعد جو کچھ انہوں نے ہمیں دیا ہوگا دس اندر ارب ڈالر بیس ارب ڈالر زیادہ نہیں ہوگا پوری تاریخ میں میں لگا گیا اور ہماری عوام ہم سے پوچھتے ہیں امریکہ تو اتنا اچھا مدد بھی دیتا ہے آپ کو مخالبت نہیں کرتے ہیں احمد این اجات نے بیان میں کہا ہے کہ امریکہ نے خطہ کے تمام حکمران کے خلاف منصوبے بنا گئے ہیں تو جو ہم ساری اسلامی تحریکی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب ڈمی ہیں نہیں وہ خود ایرانی سسٹم اور جو نظام ہے بار بار کہہ رہے ہیں یہ اسلامی تحریکی ہیں لیکن امریکہ ان کو ڈیلورٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ ان کو منپلیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے میں نے کہا یہ تسال ہے جو ہم بھی رہے گئے میں نے آپ کی خدمت دارس کیا وہاں پر چار طاقتیں کام کر رہی ہیں ایک عوامی طاقت ہے ایک حصبہ حاکم ہے ایک وہ چھپیوی طاقت اور ایک بیرونی طاقت ہے ان سب کی اپنے ڈینامکس ہیں ان سب کی اپنی خواہشات ہیں ہر ایک کی خواہش دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہے کہ یہ اس طرح سے نظام چل رہا ہے بغیر امریکہ کی نظام میں سپر پاور کس کے پاس ہوگی میں تو کہہتا ہوں اللہ کلی دین اسلام کے پاس ہو مسلمانوں کے پاس ہو جو نظر آتا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے اہلے پید اتھار علیہ وسلم کے ماننے والوں کے پاس بس صراحات اگر ہم کہیں ماننے والوں کے پاس سپر پاور ہوگی آپ مانیں گے نہیں اس کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کر دیکھیں اس نظام کے اندر جو اہلے پید اتھار علیہ وسلم کے چانے والوں نے اب تشکیل دیا ہے اس کے اندر طاقہ سے سپر پاور بننے کی بلکہ اگر میں آپ کی خیلطت میں عرض کروں کہ currently they are سپر پاور کیوں ان کو کوئی سپر پاور شکست نہیں دے پا رہی ساری مل کر بھی اس کا مطلب ہے currently یہ سپر پاور ہیں یہ ہے کہ یہ ایسی سپر پاور ہیں جن کے سامنے متعدد سپر پاور یہ کھڑی ہوئی ہے اور دعوے کر رہی ہیں اور یہ دعوے نہیں کر رہے کہ ہم سپر پاور ہیں currently یہ سپر پاور ہیں کوئی دنیا کی سپر پاور ہیں کہ کوئی ہلا نہیں پا رہی سب مل کے نہیں ہلا پا رہے ہیں یہ سپر پاور نہیں اگر میں کہوں کہ حیض�TI hezbollah ایران اور ولایہ فقی کا نظام یہ دنیا کی سپر پاور ہے اس بحث کسی کے باپ پہ دم ہے تو حیض�I a 고 حلا کے دکھا دیتا کیوں امریکہ نہیں ہلا سکا اگر امریکہ سپر پاور ہے اور اسرائیل سپر پاور کا ڈاؤٹ ہے تو اس چھوٹی چیزب اللہ کو کن نہیں ہٹا سکے کہاں کی سپر پاور ہے یہ لوگ پھوڑے کا ڈھیر ہے اس وقت امریکن نظام آپ یقین نہیں کریں گے یہ لوگ کہاں اس کا ڈھیر ہے اس وقت کچھ نہیں ہے وہ جو کہتے ہیں نا مراوہ آتی ہے سوالہ کا ہوتا ہے یہ وہ ان کی یہ حالت ہے اس وقت ان کے ساتھ میں نے عرض کر رہا ہوں بار بار مصیبت عرض کر رہا ہوں یہ مرنے سے پہلے روک کے مریں گے اور دنیا کو لے کے مریں گے اور یہ اس کی تیاری کر رہا ہے پھر دوبارہ وہی سوال جب امریکہ خود اپنے قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے تو دوسرے ملکوں پاکستان جشہوں قرضیں کہاں سے دے رہا ہے دیکھ رہے ہیں آپ یہ ہماری انفرمیشن کی ڈیٹ کا عالم ہے ہمارے سامنے پسٹن سالٹ نہیں ہوئے علمتہ اس میں کوئی غلطی بھی نہیں ہے کیونکہ ہمارے پاس کوئی سسن نہیں ہے جہاں ہم پبلک کوئی اویر کر سکیں گے یہ نظام چل کیسے رہا ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں اسی لئے تفصیل سے عرض کیا کہ بھائی یہ چل کیسے رہا ہے چل ایسے رہا ہے کہ یہ پاکستان جیسے ملک کے اندر اپنی منمانی کارروائیاں کر کے اپنی منمانی بندے لاکر اس کو کرپ کر کر کے یہاں سے لوٹتے ہیں یہاں سے لوٹ کر لے کے جاتے ہیں اپنے قوم کے یعشی میں خلچ کرتے ہیں اور جب پاکستان جیسے کوئی دیکھتے ہیں کہ یہ ہاتھ سے نکل رہا ہے تو چند سکھ کے دے کر اسے دوبارہ کنٹرول کر لے جو میں نے آپ کی خدمت میں آرز کیا ہے پانچ ہزار چوری کریں گے جب دیکھیں گے کنگلہ بیٹھا ہے اور یہ اٹھ کر کہنے والا ہے کچھ تو پانچ سو روپے دے کر اس کو خاموش کر رہا ہے یہ وہ چل رہا ہے صحیح اس کا میں ابھی جواب دیتا ہوں لکھا ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ آپ سے سوال کر رہا ہوں لوگ کافی اس چیز پر ناراض ہیں کہ آپ ریلی میں نہیں آئے تھے شکریہ میں انگلہ اس کا پرہ بھی نہ جواب دیتا ہوں تاکہ اس کی تسلیح ہو جائے جس نے لکھا ہو جانا سوچے کہ یار اس کے پر بولا ہی نہیں ہو اچھا وہ پوری کوشش کر رہا ہے کہ ایسا ہی ہو اور میں بہلیں کہ سارے ایشوں کو دکھا ہے سنی شیع کی کانٹیکٹس کے اندر حتی بی بی سی میں رپورٹ کرتا ہے تو کیا لکھتا ہے شیعہ پروٹیسٹرز اگینس سنی رولر وہ لوگ سلسل ہی کوشش کر رہے ہیں ایزان محترم ہمیں اپنی ریلیز کے اندر جو ایک کوشش کرنی چاہیے اب میں اس سوال کے آہستہ آہستہ تھوڑے تھوڑے ٹھوڑے ٹھوڑڑوں ٹھوڑوں میں جواب دیتا چلا جاؤں گا اس سٹیٹیجک میسٹیک ہماری ریلیز میں ہو رہی ہے اس سٹیٹیجک میسٹیک ہو رہی ہے کیا سٹیٹیجک میسٹیک ہو رہی ہے ہم بہرین کے شکر شیعہ ایشو دکھا رہے ہیں اور وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں وہ بینر لگا رہے ہیں جس میں مبارک بات دے رہے ہیں کہ آل سعود اور حاکم بہرین نے صحیح کیا ہے کس کو مبارک بات دے رہے ہیں انٹی شیعہ ایلیمنٹس کو اور ہم یہاں سے نعرہ لگا رہے ہیں کہ یہ سال شیعہ ہیں شیعہ کو ظلم بن کرو اور وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کریں ہم اپنی ریلیز میں اسٹیٹیجک میسٹیک کر رہے ہیں ہم یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں اس ایشو کو بہرین کے ایشو میں رکھنا ہو کہ بھائی ایک انسان ہونے کے ناتے جو کچھ ہو رہا ہے یہ صحیح ہو رہا ہے یا غلط ہو رہا ہے انسان ہونے کے ناتے کیا ہو رہا ہے انسان ہونے کے ناتے غلط ہو رہا ہے تو دوسروں کو بھی شرک کرو دوسروں کو بھی اس کے اندر لے کرو میں حتیٰ فہمار لیبرالت کو لے کر آؤ لائرز کو لے کراؤ جرنلسٹ کو لے کراؤ کیوں ان سے کہا تم لوگ کہتے تھے تم جنرلیزم کے ساتھ ہو جنرلیزم قربان نہیں ہو رہے کیا وہاں پہ جو دنیا کے بڑے بڑے میڈیکلز میڈیکلز کے ایسوسیشن بنی ہو ان کو بھی لانا چاہیے کہ تم لوگ کہتے ہو ڈاکٹر کو نہیں پیٹنا چاہیے کسی مریض کے علاج کرنے پر یہاں ڈاکٹرز اغواہ ہو رہے ہیں ختل ہو رہے ہیں تمہیں نہیں بولنا چاہیے کسی مریض کو کہتے ہیں ڈاکٹرز بدور باؤنڈریز کہ ان کو نہیں لانا چاہیے پیس کے اندر ان کو آنا چاہیے پیس کے اندر لائرز کو آنا چاہیے جنرلسٹ کو آنا چاہیے ڈاکٹرز کو آنا چاہیے جو ہیمن ڈائٹ اور ورمن ڈائٹ کے باتیں ان کو آنا چاہیے یہ لگ بولنے ہی پا رہے ہیں اور ان کے نا بولنے کی نتیجے میں ہم نے جو حد سمجھا ہے بلی کہ ہم اس کو شیعہ پروٹیس میں تبدیل کریں یہ اسٹیٹیک مسٹیک ہے ہماری وہ بھی یہ چان ہے اور اس کے در یہ وہ یہ بل بات عیال کرنا چاہ رہے ہیں شیعہ اور سننی کا وہ اس بل پر کوئی ہم پر لانا چاہ رہے ہیں لہذا وہ یہ چان ہیں کہ یہ دکھائیں کہ وہاں پر شیعہ کھڑے ہیں اور میں آپ کی خدمت نہ اسکروں کہ یہ کام کریں گے وہ یہ کچھ عرصے میں یہ ان اٹیکس کو دکھائیں گے جو ایسے دکھائیں گے جیسے وہاں پر شیعہ سنیوں پر اٹیک کرنا ہے یہ یہ دکھائیں گے ابھی کچھ عرصے کے اندر یہ کچھ عرصے میں دکھائیں گے کہ وہاں پر شیعہ سنیوں کی مسجدوں پر حملہ کر رہے ہیں یہ مسنوہی کر کے دکھائیں گے ابھی اور اس کے ذریعے دنیا میں کیا مسئل دینا چاہیں گے یہ کہیں گے آپ سنیوں کو چاہیے وہ بھی یہی کریں یہ اس گیم بھو کرنا چاہیں گے اور ہم اس بات کو درب نہیں کر پا رہے کہ ہم اس ایشو کو کس لیبل پر پیش کرنا ہے دنیا کی سامنے یہ لکھا ہے امریکہ کی ایکانومی گرتی جا رہی ہے کریڈیٹ پر چل رہی ہے پھر بھی مختلف ملکوں میں فوج دوسرے وسائل فرام کرنا بے اقل بات ہے بے اقل بات نہیں ہے اس کے علاوہ کوئی چارے کار ہی نہیں ہے یہ بلکل ایسے ہی جیسے ایک آدمی کی گھر میں کچھ رہی ہے کھانے پینے وہ ایاشی کی اس کی عادت ہے اگلا کام کیا کرتا ہے چوری کرتا ہے داکہ مارتا ہے اب کوئی کہ یہ جو اس کے گھر میں پیسہ نہیں ہے یہ چوری کیوں کر رہا ہے یہ تو بے اقلی کی بات ہے جب جس کسی کو بدبک کو کام کرنے کی عادت نہیں ہے ایاشی روک نہیں پاتا دوسروں سے کردہ ملنے رہا ہے تو وہ کیا کرے گا وہ چوری کرے گا ڈاگٹ ڈالے گا امریکہ یہی کر رہا ہے ہر ہر جگہ جا کے بدماشی کر رہا ہے ہر جگہ اپنی فوج بیج رہا ہے وہ فوج اس کے بیج رہا ہے اس کا پیسے نہیں ہے لوٹ مار کے ذریعے پیسے کو بنانا چاہ رہا ہے بے اقلی کا کام نہیں کر رہا ہے اس کے پاس اس کے سبب کوئی راستہ ہی نہیں ہے یا تو وہ انسان بنے اپنے زون کی نظام کو ختم کرے وہ کو ختم نہیں کر سکتا پھر وہ یہی کرے گا تو ہی کرے گا ڈاگٹ ڈالے گا اب پھر وہی جب ہمیں ایسی باتیں کرتے ہیں تو پھر یہ باتیں شروع ہو جاتے ہیں دو ہزار بارہ دنیا کے خاتمی کے بارے میں کیا رہا ہے دو ہزار تیرہ میں سورت سے شواؤں کا نظام ختم ہوگا پتہ نہیں کیا کیا بھائی وہ پریڈکشنز میں ہم نہیں جاتے ہیں ہمارا کام یہ ہوتا ہے فورٹکس کو دیکھیں ایکانومی کو دیکھیں اور سوسائٹی کو دیکھیں ان تین کو دیکھتے ہوئے تیہ کریں گے بھائی اس میں کتنی منجائش ہے چینج آئے گا نہیں آئے گا اب یہ ستارے کیا کہتے ہیں سیارے کیا کہتے ہیں اور یہ سب پاتے ہیں ہمارے بس کی نہیں ہے اس میں ہماری کوئی ایکسپرٹیز نہیں ہے اچھا اب یہ لمبا سا سوال کا حصہ ہے اس کو میں شوہ رضا ہوں بھی لکھا ہے ان بہرین ان بہرین اپرائزنگ کمپیرنگ بیدھ ایران ریڈکشن اور آدھر وائس بات ہو کین بی پوائنٹڈ ایزیر شیخ شیخ عیسیٰ قاسم کامل کلما پر جو اس وقت انوالف ہیں جو سب سب پرومننٹ فیگر ماں پر بنتی ہے وہ شیخ عیسیٰ قاسم کی بنتی ہے اور شیخ عیسیٰ قاسم کی ریسپیکٹ بھی ہے آدمی بھی پرحزگار ہیں لیکن تھوڑا سا اس معاملے میں کب میدان کے اندر کودیں گے اپنی پبلک کو لے کر کہ پھر وہ جان دے اور کسی جگہ تک پہنچ جائیں میرے خواہد میں اس وزیشن میں ان سب لوگوں کو پرابلم ہے کہ یہ ان حالات کو مناسب نہیں دیکھ رہے ہیں اپنے کے ہم پوری عبام کو دیکھ کر میدان کے کودیں اور جان دینا شروع کرنا پھر اپنے خالے یہ لوگ ٹائم دیں گے جیسے میں نے کہا ایران کے اندر بھی ایسی ہوا تھا انہوں نے ٹائم دیا تھا اور اس سقب ٹائم سترہ سال پر لگا تھا مجھے نہیں یقین کے سترہ سال لیں گے لیکن ہوگا بارہ دیکھا ہے آخری اتوار کو بہرین کے مسئلے پر انہوں نے بھی شرکت مالے مسئلے کو اٹھایا میں اس کے بعد تھوڑا سا کمنٹس کیا میں ہمیں سبنت میں ارز کر دوں گا اور بھی ارز کروں گا چلو ارز کر دوں مظاہروں کے اندر فارمیشن کیا ہونی چاہیے کیا فارمیشن کیونی چاہیے کہ آپ وہاں پہ پہنچ گئے ہیں اور آپ سے کہا جائے اپنے صاحب آپ آئے گئے تو آپ تخریل کر دیں صحیح مظاہروں کے اندر جو نعرے لگنے چاہیے وہ کنٹرول ہونے چاہیے مظاہروں کے اندر کسی ایک تنظیم کی پروجیکشن ہونی چاہیے یا کوشش کرنے چاہیے کہ یہ پبلک کی طرف سے رہے سب ہونا چاہیے یہ وہ ساری چیزیں جو پرابلمز ہیں آخر میں آ کر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے لیکن بہتر طریقے سے ہونا چاہیے اس کا اقناص مضبط ہونا چاہیے بالکل ہماری صورتحال وہ ہو جاتی ہے نہ جائے رفتن نہ پائے ہونتا جاتے ہیں تب حصیبت نہ جاتے ہیں تب حصیبت اب کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے لیکن اگر ہم بھی انگولف ہونے لگتے ہیں پھر دیکھتے ہیں معاملات خراب ہونا شروع ہو کر اس طرح نہیں ہو رہا ہے جس طرح سے ہونا چاہیے اور جس طرح سے ہونا چاہیے میں نے اس کی تین چار پانچ چار کے حدنت میں عرض کی اس سے بلکر ہمارے جنازے ہیں جو بعض اوقات ہم شہدہ کی اٹھاتے ہیں جس کے اندر خوب بلوا کر کے سمجھتے ہیں یہ ہر اطافت کا حساب ہے یہ تو اور بہتر ہے یہ وہ مسائح ہیں جن کو ہمیں کسی نہ کس طریقے سے ڈین کرنا پڑے گا جتنا آپ پریشانی میں مقتلہ رہیں گے کہ آپ کیوں نہیں آئے اگر میں دنیا پرست بھی ہوں تو میری خواہش ہونی چاہیے کہ میں وہاں پہنچ جاؤں اگر دنیا پرستی کیلئے بھی کروں کم سے کم کیا ہوگا کم سے کم لیڈرشپ تو چنکی گی نہ یہ کہ میں پہنچ جاؤں گا تو کم سے کم اتنا تو ہوگا کہ مجھے پرومننس مل جائے گی اگر کچھ نہیں کرنا ہوتا دنیا کی خاطر کرنا ہوتا تو میں سارے حصولوں کو بلائے تاکرک کے پہنچ جاتا ہے کم سے کم پرومننس تو ملے گی اس بات کو آپ لمبی مدت میں کہیں نہ کہیں دیکھئے گا البتہ اس کا منطق کیا ہے کہ ریلیس نہیں ہونی چاہیے میں کہنا ہوں کہ ریلیس یقیناً ہونی چاہیے میں نے خود مجلس پڑھی جس دن ریلی ہوئی ہے کہ ہونی چاہیے لیکن مشکل ساری ہے کیسے ہونی چاہیے جس تر یہ محصر ہو جائے گا کس انداز میں ہونی چاہیے کن اصولوں کی تحت ہونی چاہیے یہ امپورٹنڈیس بارہ سورہ ٹائم لگائے گا مجھے کی اس تک صورتحال کے پاکستان پر کیا اثرات قائم ہوں گے پاکستانی معاشر بڑھتی ہوئی بدامنی اور پیچیدہ عوامل کی ذمہ دار کون سے اناثر ہیں چار پانچ سوال ہیں یہ دیکھئے یہ میں نے الہدہ الہدہ کر دی ہیں بھائی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ایک ایک سوال آئیں تاکہ سب کو جواب دے سکے اگر یہ زیادہ زیادہ سوال ہوں گے تو ہم کیسے سب کو جواب دے پائیں گے یعنی میں اس کو پھر رکھ لیتا ہوں ہر ایک پیش کے اوپر پانچ پانچ سوال آئے گا تو اب ظاہر ہے یہ نہیں ہو پائے گا یہ مسئلہ یہ سہی ہے ایک آدمی نے اپنے کونسپ کو تین لائموں کے اندر لاکر بیان کر دیا ایک سوال بنا دیا ہاں یہ کیا جا سکتا ہے مثلا انہوں نے کیا دیکھا ہے تبدیلی نظریہ لاتا ہے یا سیاسی اور معاشی حالات لاتے ہیں پاکستان میں سے ان میں سے کیا ہو سکتا ہے اب انہوں نے ایک اور گہرائی پہنچا رہے ہیں یہ کوشش کی اس کو ایک کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بعض وقت سیاسی جبر ہوتا ہے وہ تبدیلی لاتا ہے بعض وقت معاشی بدحالی ہوتی ہے وہ تبدیلی لاتا ہے بعض وقت ایک ٹھوس نظریہ ہوتا ہے وہ تبدیلی لاتا ہے ان کی بات صحیح ہے ٹھوس نظریہ کو تبدیلی کا سبب بننا چاہیے یہ دونوں ہیں لیکن نظریہ اور نظریہ کی پیچھے لیڈرشپ یہ دونوں نہیں ہیں ان دونوں کا بننا ضروری ہے برنا صرف بلوہ بنتا ہے اگر نظریہ اور قیادت نہ ہو اور صرف سیاسی خرابی ہو اور معاشی بدحالی ہو تو بلوہ بنتا ہے انخلاب نہیں آتا ہے تبدیلیاں نہیں آتا ان کا ساتھ ہونا ضروری ہے اچھ اب ایک بہر انتاز دیکھیں آپ نے کہا کہ امریکہ بغیر پیسے کے قرضوں میں ڈوب کر دنیا پر حکومت کر رہا ہے یعنی اپنے ٹیلنٹ کی وجہ سے کامیان ہو یہ بڑا دا بدہ ٹیلنٹ ہے چھوڑی گھومنے کا ماہر ہے چاہو چلانے کا ماہر ہے یہ اس کا ٹیلنٹ ہے یہ مکاری ہے اس پر آپ ٹیلنٹ کہتے ہیں یہ بلکل وہی ہے سیام کرل ممین کے سامنے کوئی کہہ رہا ہے کہ ماہو یہ بہت ہوشی ہے اللہ حبت لکھا ہے پاکستان کی بھی یہی سیچویشن ہے یعنی قرضوں میں ڈوبا ہوئے پاکستان میں ٹیلنٹ یقیناً امریکہ سے زیادہ ہے خدا نہ کریں وہ ٹیلنٹ ہمارے پاس بھائی یہ ٹیلنٹ نہیں ہے یہ بدماشی ہے امریکہ کی جو جس کے ذریعے سے وہ چلا رہے اتنا آپ کی خدمت میں عرض کیا لکھا ہے پھر ہمارا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا اگر آپ چاہتے ہیں اس ٹیلنٹ میں ترقی کریں جس کو آپ نے امریکہ کا ٹیلنٹ کا خدا کا واسطہ پاکستان غریب رہے بہتر ہے کم سے کم غریب رہیں گے ظالم دنیا ہوں گے ہم لوگ یہ تو ظالم مچا ٹیلنٹ دنیا کے یہ فیرون ہے اس وقت کے یہ کون سا ٹیلنٹ ہے یہ بھلکل آپ نے جیسے کہیں فیرون کے اندر کتنا ٹیلنٹ تھا پوری دنیا میں ظلم گھڑا تھا اللہ رہے ہوں گھڑا تھا اتشا پڑا نہیں کیا لکھا ہے لکھا ہے everything is no dead everything is no dead and what are basic things explain this point نہیں مہم کیا لکھنا چاہتے ہیں آپ مجھے یہ نہیں پہل چلتا ہے یہ لکھا ہو اگر سے میں کیا explain دوں لکھا ہے why is not sending their force to Bahrain to save the people of Bahrain ہاں وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں میں بار بار آپ کی خبرت جانس کروں گا جو مثلا استقباری نظام ہے جو سازش کرنے والا ہوتا ہے وہ کبھی بھی براہرہ سازش نہیں کرے گا وہ ہمیشہ سازشی اس روخ سے کریں گے کہ آپ کھچ کر اس دقا پہ پہنچائے جاؤں پہنچانا چاہتے ہیں مثلا Bahrain کی اشو ان کی خواہش کیا ہے ان کی ایک خواہش یہ ہے کہ یہ ایشو شیہ سمنی ایشو بنے پوری دنیا اسلام کے اندر شیہ سمنی بلوہ مچے یہ ایک ان کی خواہش ہے دوسری ان کی خواہش بالکل بھی سی جیسے 1990 میں عراق کے ساتھ کیا تھا 1990 میں امریکہ نے کیا کیا تھا امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا اور خواہش یہ تھی کہ ایران ایراق کی حمایت میں جنگ میں کودے خواہش یہ تھی کہ ایران ایراق کی حمایت میں جنگ میں کود جائے بتیس ملکوں کا کوئیلشن آئے تھا بتیس ملکوں کا اتحاد آئے تھا ایراق کو شکست دینے کے لیے در حقیقت ایران کو شکست دینے کے لیے تو وہ چارے تھے ہم ایراق کا حملہ کریں گے وہاں لوگ مریں گے ایرانی پبلک ایموشنل ہو جائیں گے اور وہ لوگ عراق کی دفاع کے لیے میدان میں کودیں گے جس ٹائم وہ میدان میں کودتے یہ بتیس ملک سردام کی ساتھ ملک کی ایران سے لٹتے ہیں اور انہوں کو تحس نیس کتے پیچھے ہکل جاتے ہیں ایران نے سفر کیا رہبر کی حکمت حمل نہیں تھی انہوں نے اپنے کام کو انجام دیا امریکہ کوئی موقع کبھی نہیں ملا اور آج تک نہیں مل سکا اور نتیجہ کیا ہوا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران پر آج شیعہ حکومت ہے اہر بیت احطار علیہ السلام کی چانے والوں کے حکومت ہے امریکہ کامیات نہیں ہو سکا ابھی تک یہ بہرین کے اندر یہ دیکھنا چاہیں گے کہ جس طرح سعویوں نے اپنے ٹروپس بھیجے ہیں ایران بھی اپنے ٹروپس بھیجتے ہیں ایک دفعہ کر ایران نے کام کیا تو کیا ہوتا سمجھیں کہ جتنا ہمیں یاد رہے گا اس وقت تک کے لیے اس علاقے میں شیعہ سنی فساد کی تاریخ رسناً اوفیشلی لکھ دی جائے گی کہ یہاں پر جو ڈومیننٹ فیکٹر ہے وہ کوئی اتحاد در مسلمین نہیں ہے سب شیعہ سننی ہیں کہ ایران نے جو حملہ کیا ہے یہ صرف شیعہ کو بچانے کیلئے کیا ہے اس کے اب سباب کچھ نہیں ہے تو وہ قطنگ یہی چاہیں گے کہ ایران اس طرح سے اس ایشو کو دیکھے وہ میلان میں کھو دے اور اس کے بعد پوری دنیا کے اہل سنت کو کہا جا کہ ہم ہمیشہ سے کہتے تھے کہ ایران کو کوئی اتحاد مسلمین سے غرض نہیں ہے ان کے شیعہ پٹ رہے تھے یہ فوراں میں نام کے اندر کھو دے اور انہوں نے ان ملکوں سے جنگ کر لی جو ان شیعہ پروٹسٹرز کو ماننے کی کوشش کر رہے تھے وہ بھی یہی چاہیں گے لکھا ہے کہ آپ نے تقریباً دو سال پہلے انہوں نے ایک جگہ کا نام لیا ہے وہاں پر قرآن میں کہتا ہے کہ امریکہ جون دو ہزار دس میں معاشی طور پر ختم ہو جائے گا مگر اب تک امریکہ اسی جگہ پر ہے تو کیا وجہ ہے ہاں بلکل ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کینسر ہو جاتا ہے اور دوسرا آدمی دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ آدمی بلکل صحیح ہے اور ڈاکٹر کو بکا ہوتا ہے کہ بھائی یہ کینسر ہو چکا ہے اس کو یہ ختم ہو چکا ہے اب اتفاقاً آتی ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے جو الٹرسومن اور اسٹائی کی چیزوں کے ماہر ہیں تو وہ بتا رہے تھے کہ میرے والد بلکل صحیح تھے کوئی پرابلم نہیں تھی ذرا سا پیٹ میں درد ہوتا تھا اور تھوڑی سی سٹور میں پرابلم تھی کہنے کے میں نے خود ان کا ایک ڈاکٹرسومن کیا اور میں نے دیکھ کے ہاتھ کے اسے کہتے ہیں پسینے چھوٹ گئے کہ ان کو ہائی لیبل کا کینسر ہے کہنے کے میں نے خود سٹی سکین کیا اس کے بعد خود اگلے دن دوسرے ٹیسٹ کیے اور ڈیڑھ دن کے اندر اندر میرے نے کنفام ہو گیا کہ کینسر کا بہت ہائی سٹیج اور میرے باپ کے پاس کوئی چانس نہیں ہے صحیح ہے اور یہ کیا کہہ رہے ہیں مگر اب تک امریکہ اسی جگہ پر ہے میرے پاس اس کے سبب کوئی راستہ نہیں ہے کہ میں امریکن سسٹم کی بنائے میں اس ٹیٹسٹکس آپ کی درمت پرس کروں جن اس ٹیٹسٹکس کو دیکھ کر اوباما نے پلاننگ کرنی ہے مثال کے طور پر یا پبلک کو دکھانا ہے کہ وہ ان اس ٹیٹسٹکس کی بیش پلاننگ کر رہا ہے ان اس ٹیٹسٹکس کے مطابق امریکہ کا قرضہ ایسی جگہ پر ہے جو تاریخ امریکہ میں کبھی نہیں آیا تھا امریکہ کا ڈیفیزٹ ایسی جگہ پر ہے جو تاریخ امریکہ میں کبھی نہیں آیا تھا امریکہ اپنے قرضے کو ڈیل کرنے کے لیے اپنے خانوں نے اساسی اپنے کانسٹیوشن کو چینج کرنے کے اوپر مجبور ہو رہا ہے یہ سب چیزیں کہہ رہی ہیں کہ امریکہ وہیں پر ہے جہاں پہلے تھا اس وقت جو چیف آف امریکی سٹاف ہیں پاکستان کی فوجی قیادت کے ساتھ ملاقات آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یعنی پاک امریکہ تعلقات فوجی اور سیاسی میدان میں اور پاکستان کو مستقبل اگر امریکہ کو خدا حافظ کہتا ہے جو چیف آف امریکہ سٹاف ہے امریکہ کا اس نے کام کیا ہے اس نے آج پہلی دفعہ کھول کر کہا ہے کہ آئی ایس آئی تالیبان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور وہی تالیبان ہمارے اوپر عراق میں حملہ کر رہے ہیں یعنی یہ جو جنگ ان لوگوں کی اندر اندر چل رہی تھی آج پہلی دفعہ امریکی فوجی کمانڈر نے سپیل آؤٹ کر کے بلکل سامنے بول دی کہاں بھئی یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ تو تعلقات کو یہ غیران کشید ہے البتہ میں ان کشید تعلقات کو اس حساب سے پوزیٹیل دیکھنا ہوں کہ شاید ان کے نتیجے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو کبھی یہ خیال آئے کہ امریکہ سے نکل کے بھی کچھ سوچنا چاہیے امریکہ غلامی اتنا کارامت ثابت نہیں ہوئی ہے تو یہ کشید تعلقات میں رہے میں پوزیٹیل ہیں کہ پاکستانی کچھ ادھر ادھر جانے ہی کوشش کرے بہرحال بہت پخت ہو چکا ہے گرمی بھی بے تحشہ ہو رہی ہے ایک دو سوال اور کرتے ہیں اور آپ کی ضائمت تمام کرتے ہیں ضرور بھیجے گا محمد والے محمد دیکھا ہے کہ امریکہ نے سعودی فوج کو بہرین بھیج کر بڑی اہمہ خانہ حرکت نہیں کی کیونکہ جب سعودی کا اصلی چہرہ بے نقاب ہوگا تو دنیا کے نظر میں خادمین ہے شریفین کی کیا حصیت رہ جائے گی بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن یہ اس نظام کی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کو بتا ہے کہ اگر بہرینی نظام کے خلاف یہ فوج نہ بھیجتے اور بہرینی نظام کامیاب ہو جاتا تو پھر سعودی عرب کا مشرقی حصہ بھی اس بلوے کی نظر ہو جاتا وہ بھی ان کے ہاتھ سے نکل جاتا اور پھر سعودی عرب کا مشرقی حصہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتا تو سعودی عرب کے اندر جو آئل رچ ایڈیاز ہیں وہ سب ان کے ہاتھ سے نکل جاتے اور وہ ایڈیاز اور بہرین کا علاقہ مل کر ایسی زبردست حکومت تشکیف دیتے اہل بیت کے ماننے والوں کی کہ سعودی عرب کمگلا ہو جاتا ان کی اقتصادی سیاسی مجبوریاں ہوتی ہیں کہ وہ یہ ہماقتیں کرتے ہیں ان کو ہم ہماقتیں کہہ رہے ہوتے ہیں ان کی جان بچانے کی آخری ترقیبیں ہوتی ہیں دکھا ہے کہ عزباللہ بہرین کے مومنین کی مدد نہیں کر سکتا اور اس حوالے سے ہماری کیا ذمہ داری ہے میں نے عرض کیا مدد کرنے کا طریقہ کار جو ہمارے ذہن میں ہے وہ یہ کہ وہ فوج بھیج دے یہ مکانہ ترین کام ہوگا آپ پانچ سدار بھیجیں گے آپ چھوٹی سنگ اوپنٹ دکھائیں گے وہ پورے امریکی فلیٹ کو وہاں سے روانہ کریں گے جو خود بہرین کے اندر اسٹیشن ہے میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا بہرین میں پوری دنیا میں امریکہ کا سب سے بڑا نیویل بیس امریکہ سے باہر بہرین کے اندر ہے امریکہ نیوی کا پوری دنیا کا سب سے بڑا نیویل بیس جو امریکہ سے باہر ہو وہ بہرین کے اندر ہے فلیٹ اتنی فوج ہے کہ آپ باہر سے جتنی بھی بھیجتے رہیں گے وہ اندر سے لڑنے کے لئے کافی ہوگی تو آپ تصور کی دے تو فوج بھیجنا کسی کے لئے راستہ نہیں ہے یعنی اگر ایران فوج بھیجے تو میرا اپنا حساب یہ ہے کہ صرف امریکی فلیٹ کے اندر جو فوج بیٹھی بھی ہوگی اس بیس کے اندر اس کی تعداد دسیوں ہزار میں ہونی شاہی ہے اس کا مطلب ہے ایرانیوں کو وہ بہرینی فوج سے لڑنے کے لئے نہیں بھیجنی ہوگی امریکن سے لڑنے کے لئے بھیجنی ہوگی اسی طرح حزباللہ کے ساتھ بھی ہوگا تو آپ کی منت سنجھے گا کہ یہ کوئی حل ہوگا یہ حل اس وقت ہوگا جب آپ یہاں پر ایک فل فلیٹ بور چاہتے ہوں گے جب آپ بیشتر کی حساب کے اندر مکمل ایک عالمی جنگ دیکھنا چاہیں اس وقت پھر یہ کام ہوگا لکھا ہے امریکہ کی بہنس کیوں خریدے جا رہے ہیں آپ کیا کہتے ہیں یعنی کون خرید رہے ہیں امریکہ کے بہنس کو خود امریکہ کے منوپلی رکھنے والے ہیں وہ ایک دوسرے کو خرید رہے ہیں وہ ایک دوسرے کو خرید کر اپنی منوپلی کو بڑھانے کی کوشش کر کوئی احسانی کے مسائل کی طور پر باہر سے کوئی آکار اس کو خریدے گا باہر سے خریدنے کا طریقہ کار میں نے آپ کی قدمت میں عرض کیا ہے دیکھا ہے نظام کو بہتر بنانے کے لئے ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے سب سے پہلے تو یہ جو ہم لوگ امریکہ پر استیم و مقتلہ ہے اس سے کسی طریقہ سے باہر ہیں ایک ویشنز ہمارے سامنے کیلئر ہونی چاہیئے ہیں ابھی آپ تصور کرنا ہے یہ تو بہت اچھا ہے کہ ہمارے دوستوں نے کوئسٹن تو کیا کم از کم کہ بھئی ہم تو امریکہ تو ہمیں انداد دیتا ہے اس میں برائی کیا ہے کم سے کم کوئسٹن کر دیا یہ ہم لوگوں کی کمزوریاں ہیں یعنی ہماری فکری کمزوریاں ہیں کہ ہمیں یہ ہی پتا ہے کہ جو ہم نے ظلم کر رہا ہے وہ ظلم کیسے کر رہا ہے تو اگر آپ نے کہا ہم نظام کو بہتر پتانے کیلئے کیا کریں سب سے پہلے پاپنے کریں کیا ویڈنیس آیا ہمارے اندر ہمیں یہ تو پتا چلے کس کے خلاف لڑ رہا ہے ہمیں یہ پتا چلے جو ہمارے ہم ساتھ ظلم کر رہا ہے یہ ظلم کیسے کر رہا ہے جب تک ہمیں یہ تفصیلات بتانے چلیں گے ہم اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے ابھی بھی ہمارے درمیان دستوں لوگ ایسے ہوں گے جو مردباد امریکہ کا نعرہ بھی لگاتے ہوں گے لیکن ان کو بالکل پتا نہیں ہوگا کہ امریکہ کا ظلم ہے کیا ہمارے لئے یہ نظام ظلم عمل کیسے کر رہا ہے ان سارے میکانیزم کا ہمارے لئے کلیر ہونا ضدوری ہے ورنہ ہم صحیح عوال نہیں اٹھا پائیں گے یہ میرے خان میں چوتھی دفعہ کی سین لکھ کے بھیجا ہے کہ امریکہ کو اتنا فرضہ ہے تو وہ دوسرے ملکوں کی امداد کیسے کر رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ساتھ ایک مشکل ہے کہ ہمارے ساتھ میں چیزیں کلیر نہیں ہیں اور کاش دابیہ پورام اگر کوئی کام کر سکے تو یہ کر سکے کہ لوگوں کی سین بھی جو فنڈیمنٹل کوئیسنز ہیں انہیں کلیر کر رہے ہیں اور میں آپ کی خدمت میں یہ ارز کروں گا اگر آپ کی سین میں اس قسم کی فنڈیمنٹل کوئیسنز ہیں انہیں بوچھ لیں انہیں ہر صورت پر کوئیسنز کے اندر لے آئیے میں ہمیشہ فنڈیمنٹل کوئیسنز کو اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہوں کیوں؟ کیونکہ ان سے فکروں نے کھلنا ہے ان سے فکروں نے کھلنا ہے تو آپ ان کو اس ٹائپ کی کوئیسنز کو ضرور کریں تاکہ یہ چیزیں واضح ہو جائیں ہمارے لئے دیکھتا ہے پاکستان اور پاکستان سپیشلی شیئر ابھی پچھلے پوچھن کے اندر بھی ایک آتا ہے کہ ہم کیا سجس کرتے ہیں ہم کہا پہلی چیز جو ہم سجس کرتے ہیں وہ اوینڈنس ہونی چاہیے لوگ کو پتا ہونا چاہیے ایسا میکنزم کیا ہے یعنی اس سے بھی ہے کہ ہم کہیں مردہ والا امریکہ یہ کافی نہیں ہے ہمیں پورا میکنزم پتا ہونا چاہیے امریکی نظام کیسے چلا ہے امریکی نظام میں کیسے ظلم کیا ہے اس نے ظلم کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے اپنی ریپوٹیشن کو بہتر بنانے کے لئے کیا کچھ کیا ہے اور جو کچھ کیا ہے یہ کھوکلہ ہے یا اصلی ہے ہم اس نظام کا ساتھ دے کر کیا حاصل کر پائیں اگر ہم اس سے الہدہ ہو جائیں گے تو ہمارا کیا نقصان ہوگا یہ سب چیزیں ہمارے لئے کلیر ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی ابحام کی ساتھ آگے نہ بڑھیں ہم کلیریٹی کے ساتھ آگے بڑھیں یعنی یہ بھی میرا اپنے خیال ہے ہمیں کبھی ایسا کر لینا چاہیے کہ ہم ان تمام پویشنز کے اوپر کوئی سیمینار ٹائپ کر رکھیں کہ جن کے اندر صرف انہی پویشنز کو ایڈرس کریں کہ یہ جو امریکی نظام ہے اس نے پاکستان نظام کے اندر اپنی جڑے کیسے پھیلا ہی ہیں ان جڑوں کو پھیلا کر امریکی نظام کو کیا فائدہ ہوتا ہے وہ اس فائدہ کو کیسے حاصل کرتے ہیں اور ہم ہی اس میں کیا نقصان ہوتا ہے مثلا سادہ سی ایک بات ابھی اسے چھوٹی سی ایک بات دیکھ لیتے ہیں ہمارے ملک کا ایک سادہ رہے ہم اٹھارہ کروڑ یا جتنے بھی کروڑے ہیں میرے خیال میں سوائے ایک کو کم کر کے کوئی اس سے خوش نہیں ہے اور وہ خود ہوگا کوئی خوش نہیں ہے کہ بھئی اچھا میں نے اتنے سال ہو گئے جب یہ آیت اس کے بعد سے لے کر اب تک کتنی دفعہ لوگوں سے پوچھا بھئی تم خوش ہو تمہارے خان میں کون سا گروپ لائے تقریباً تیشدہ ریالیٹی اس کو کوئی گروپ نہیں لائے یہ تقریباً تیشدہ ہے کہ یہ جو پریزیڈنٹ بنے ہیں یہ کسی کی حمایت سے نہیں بنے ہیں یہ اوپر سے لانے پر بنے ہیں اچھا یہ ایک پرمنٹ فیچر ہے ابھی مجھے یاد آتا صبح میں شاہدہ نے گئے انتذکرہ کیا تھا انقلاب سے پہلے آیت اللہ مہرشی نظیفی قوموں ہوتے تھے ان کے پاس کچھ لوگ آئے تھے اور ان سے کہا کہ آگا یہ جو قوم کا قلس آفیسر ہے انتہائی ظالم ہے انتہائی جابر ہے مومنین کو بہت مارتا ہے آپ کسی طریقے سے کچھ تعلقات استعمال کر کے اس کو ہٹوائیں آیت اللہ مہرشی نظیفی اپنے تعلقات استعمال کریں اور قوم کا جو قلس آفیسر ہے اس کو ہٹا دیں کسی طریقے سے شاہ کی زمانے آیت اللہ مہرشی نظیفی نے کہا کہ ہم کوشش کرتے ہیں انہوں نے لوگوں سے بات بات کرنا شروع کی اپنے جو لوگ تحران میں تھے جو شاہ کے دربار میں کہیں نہ کہیں ان کے تعلقات دنے ہوئے تھے ان لوگوں سے بات کرنا شروع کی آخر میں پتا چلا کہ بھائی اس پولیس آفیسر کو شاہ نے بھی تیع نہیں کیا ہے اس کو امریکہ سے بھیجا گیا ہے کہ یہاں پولیس آفیسر رہے ہمارا وزیر داخلہ بھی ایسا ہی ہے ہمارا صدر بھی ایسا ہی ہے اچھا اب یہ جو آ گئے انہوں نے تین ساتھ میں ملک کو کتنا نقصان پہنچایا ہے کاؤنٹلیس عربوں میں کاؤنٹ ہوگا عربوں ڈالر میں ان کی وجہ سے ہوا ہے صحیح اچھا اب ہمیں کتنی امداد ملے امریکہ سے تو ہم کہیں کہ ہم ایک صدر کے برابر میں بیلنس ہو جائے ہیں ہمیں نہیں باگتا اس کو کوئی انساب نہیں کرتا اور سب دیکھ رہو کہ ان فیگرز کو پانچ سمیلین ڈالر خرضہ دے دیا ہے چھ سمیلین ڈالر خرضہ دے دیا ہے اور بھائی یہ جو اتنا بھاری خرضہ دیا ہے جس کو ہم اتاہر ہی نہیں پا رہے ہیں اس کا کیا ہوگا ابھی ان کے دوست ایڈوائزر فور میسی آف پیٹرولیم بنے جس دن ایڈوائزر بنے ہیں انہوں نے ملک کی پندرہ آئلین ڈگیس کمپنیز کے تمام بورڈ آف ڈائریکٹرز کو موطل کر دیا ہے پندرہ کمپنیز ہیں آئلین ڈگیس کو ڈیل کر دیا ہیں گورنمنٹ کی کمپنیز سب کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں آدھی کے ساتھ چند گھنٹے کے اندر سب کو ہٹا کے پھینک دیا پندرہ کمپنیز کے بورڈ آف ڈائریکٹرز میں کوئی بندہ ڈھنکا نہیں تھا سب کو ایک ہی خدم کے ساتھ اٹھا کے پھینک دیا اب کیا ہوگا اب یہ ہوگا کہ ان میں سے جتنوں نے واپس آنا ہوگا وہ ان کے سامنے آکا آج شیربات حاصل کریں گے پھر ٹیبل کے نیچے خوب حرکتیں ہوں گی اس کے بعد ان کے اپنے مرضی کے بندے بورڈ آف ڈائریکٹر بنیں گے اس کے بعد وہ وہاں سے نکال نکول کر اوپر پہنچائیں گے اور ان کو بیجا ہے کسی کام کے لیے کہ اس کام کے ماہر ہیں اور صدر صاحب کے بہت نزدی کی دوست ہیں اس کی کوسٹ کتنی ہوگی تین سو گورنمنٹ کے سپورٹڈ ملازمین کو ایک موقع پر ہائر کیا گیا تھا تقریباً ڈیلی بیجز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ پر رکھا گیا اور کانٹیکٹ ایکسپائر کرنے کے بعد ان کو ختم کر دیا گیا تقریباً تین سو سب وہ ختم ہو گئے ہیں اب پتہ نہیں کتنے سالوں کے بعد گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ان تین سو کو بحال کیا جائے اور جس دن سے ان کا کانٹیکٹ ختم ہوتا اس سے اب تک کی ساری تنخواہیں بھی دی جائیں سارے پروموشنز بھی دی جائیں سارے پریویلیجز دی جائیں اس کی کوسٹ کتنی ہے ہم ملینز کی بات کر رہے ہیں ملینز کی بات نہیں کر رہے ہیں ایک حقق تری ہنڈیڈ اور اس سے پہلے ساڑھے تین ہزار کے ساتھ کی یہی کام کر چکے ہیں ساڑھے تین ہزار اس طرح نواز رہے ہیں تو اس طرح اس حکومت کا بڑا غرق مار رہے ہیں اس کی کوسٹ کتنی ہے خابل تصور نہیں ہے اور ہم کس پر خوش ہیں ہمیں امداد مل رہی ہیں ہمیں سیلاب زدگان کی مدد ہو رہی ہیں یہ یہ وہ ضرورت ہے ہماری کہ ہماری قوم خدا کا واسطہ شعور کو اپنے پکڑے اپنے دشمن کو پہچاننے کی کوشش کرے اپنے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے ظلم کے نظام کو سمجھنے کی کوشش کرے تاکہ ہم کسی جگہ پہنچ سکیں آپ کے اچھے سوالات کا اتہائی شکریہ اور انشاءاللہ خدا نمطع سے امید کرتے ہیں کہ خدا ہم نے ظلم کے اس نظام کی خلاف آگئی اور بصیرت نصیب فرمائے انشاءاللہ اور یہ بصیرت اور آگئی ہمارے امام کی تشب آفری کا مختمہ فرام کرے انشاءاللہ امام کی ضرور کی تازیل کیلئے دروب بینے محمد والے محمد اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم